اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يتعی اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما علماء دیوبند کو مشورہ کے نام سے میں نے ایک مضمون تیار کیا حقیقت ہے کہ یہ جیسا کہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ مضمون میں نے ایک دیوبندی عالم مولانا خلیل الرحمن سجاد نومانی صلی اللہ کی بعض تجاویز سے متاثر ہو کر لکھا ہے دیوبند کی کسی مجلسیں مشاورت میں پیش کردا ان کی تجاویز کو انہی کی آواز میں سننے کا موقع ملا حال ہی میں کسی دوست نے اسے بزریہ وارڈ صاحب میرے پاس بھیجا آگے ان تجاویز کا بے الفاظ دہا ذکر آئے گا انشاءاللہ یہ تجاویز کس مجلس کی کس تاریخ کی مجلس میں پیش ہوئیں اس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو سکا مگر مولانا سجاد کے درد انگیز رہزے سے معلوم ہوا کہ یہ پہلی مجلس نہیں بلکہ اس قسم کی اور مجلسیں منعقد ہو چکی تھی بڑا افسوس ہوا اس بات پر کہ ہمارے بزرگان دیوبند حق کو باطل باور کرانے کے لئے کتنی طاقت خرچ کر رہے ہیں اتباع سنت اور اس کی دعوت کو گمراہی غیر مقلدیت فتنہ کہتے ہیں متبع سنت کو غیر مقلد کا کر خوش ہو لیتے ہیں اور تقلید جس کا وجود نہ وصول صحابہ میں ہے اور نہ ہی وصول ایمہ میں اسی کو حق سمجھتے ہیں اور عوام کو اسی کو حق سمجھاتے ہیں کچھ سالوں قبل ہمارے بزرگوں نے تحفظ سنت کا نام رکھ کر کے اور تحفظ سنت کے نام سے کوئی کوشش اور کچھ کوششیں کی تھیں کئی کانفرنسیں کی تھیں تحفظ سنت کا نام سن کر اور اس میں جو علامیہ جاری کیا گیا تھا اس کو پڑھ کر بڑا تاجب ہوا تھا کہ تحفظ سنت کے نام سے سنت کے خلاف کوششیں کی جا رہی ہیں مگر شاید عوام کو اپنے دائرے اثر میں رکھنے کے لیے یہ نام استعمال کیا جا رہا ہے ان مجالس میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے اندر سے اپنے کو ملامت کر رہے ہوں گے کہ آخر یہ تناقض اور تضاد کیوں مگر انسانی فطرت اگر اصل فطرت کے خلاف انسانی فطرت اگر اصل فطرت کے خلاف تربیت یافتہ ہو تو انسان مسالح کے تحت حق کو حق جانتے ہوئے بھی اس کا اظہار نہیں کر پاتا یا یوں کہلیں کہ اللہ کی توفیق سے محرومی کے نتیجے میں حق بات کہنے کی جرات نہیں کر پاتا تحفظ سنت کانفرنس کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہوگا ان میں سے اکثر کے بارے میں مجھے علم نہ ہو سکا مگر مولانا سجاد نومانی کی ان تجاویز کو سن کر دل میں دعایہ پیدا ہوا کہ تردید کا انداز یا مناظرانہ انداز اختیار نہ کر کے خیر خواہی کے انداز میں کچھ لکھوں لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرُ لَكَ بِنْ حُمْرِ النَّعْمِ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر انگزارشات سے ایک ہی آدمی کو ہدایت مل جائے تو بہت سے مال اموال سے بہتر ہے اگر میرا یہ مقصد پورا ہوا تو خوشی کی بات ہے ورنہ اس کو اس کوشش کو حاجتاً فی نفس عاقوب قضاہا کہ سنت پر عمل سمجھ لیا جائے اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے اس مضمون کے تیار کرنے کی توفیق بخشی اس کے بعد محترم مولانا شیخ فضر الرحمن حفظ اللہ کا شکریہ کہ انہوں نے بڑی عرق عزی سے اس کی کتابت اور تصحیح کی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو ما اہل عیال آفیت سے رکھے ایک ایک حرف کے بدل حسنات آپ کے نام و عمال میں لکھائے آمین وصی اللہ محمد عباس فرمان باری تعالی ہے انم المؤمنون اخوة فأصلحوا بین اخوائکم واتقوا اللہ لعلكم ترحمون مومن بھائی بھائی ہیں بوقت اختلاف دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو اللہ امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انت بی من الداری انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یعنی دین خیر طلبی اور خیر خواہی ہے ہم نے کہا کہ کس کے لئے اللہ کے رسول فرمایا اللہ کے لئے اللہ کی کتاب کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مسلمانوں کے عمرہ و حکام کے لئے اور عام لوگوں کے لئے اللہ کیلئے خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے جائے کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ یقین رکھا جائے کہ یہ حقیقتاً اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا معنی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت آپ کے عصوہ ہونے پر ایمان لائے جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق اطاعت کا مستحق جانا جائے عمرہ و حکام کے لئے نصیحت کا معنی یہ ہے کہ حق اور دین کے معاملے میں ان کی اطاعت کی جائے اور دین کے احکام کی تنفیض میں ان کی مدد کی جائے ان سے بغاوت نہ کی جائے عام مسلمانوں کے لئے خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ ان کے حقوق دیا جائیں دنیا و آخرت کے مسائل اور مسلحتوں کو حاصل کرنے کے لئے ان کو دعوت دی جائے اس معنی کی آیات و حدیث کتاب و سنت میں کسرت سے ہیں اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ تمام مسلمان دین کے تمام چھوٹے بڑے احکام کے عامل ہوں سلم کا معنی اس آیت میں اسلام ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مجاہد و غیرہ نے اور مجاہد و غیرہ نے اس کی تفسیر کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ اسلام کے تمام عامال و عداب پر عمل کریں اس کے تمام احکام کو بجا لائیں اور جن سے روکا گیا ہے حسب استطاعت اس سے بچیں اور شیطان کے نقص قدم کی پیروی نہ کریں بے شک شیطان کھلا دشمن ہے اس آیتِ قریمہ میں اشارہ ہے کہ اگر تم اسلام میں پورے طور پر داخل نہ ہوگے تو شیطان کی پیروی جزی یا کلی طور پر کرنے لگو گے مسلمانوں کے آپس کے عام حقوق کا بھی اسلام میں ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تاقید ہے اور یہی دین اسلام کے یہاں مقبول ہے جس کو ہمارے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تمام انبیاء اکرام کی لائے ہوئی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی تعلیمات کے ذریعے منسوخ ہو چکی ہیں فرمان باری تعالیٰ ہے اِنَّ الدِّنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ مقبول دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے دوسری آیت میں فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غِرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین ڈھونڈ کر اس پر عمل کرے گا تو اس کا عمل قبول نہ ہوگا اور قیامت میں وہ خسارہ والوں میں سے ہوگا یہاں ایک سوال ہے کیا یہ دین اسلام جس کے علاوہ کوئی دین اندلہ مقبول نہ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ لوگوں کو بتایا یا نہیں جواب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو لوگوں تقواز طور پر پہنچا دیا اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پہنچانے کا اس کے پہنچانے کا تاقیدا حکم دیا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکم ربک وَإِن لَمْ تَفَعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ بِنَ النَّاسِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اے رسول آپ کے اوپر جو اتارا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں اور اگر آپ نے انہیں نہیں پہنچایا تو اللہ کے پیغام کو آپ نے نہیں پہنچایا اللہ آپ کو لوگوں کے شرور سے بچائے گا اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چھوٹی بڑی چیزوں کو لوگوں تک پہنچایا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسے یاد کر لیا لکھ لیا اور انہیں لوگوں میں پھیل آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا تھی نَدَّرَ اللَّهُمْ رَعَنْ سَمْعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِذَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْحٍ إِلَى مَنْ هُوَا اَفْقَهُ مِنْ وَرُبْحَامِلِ فِقْحٍ لَيْسَبِ فَقِحٍ اللہ ہرہ بھرہ رکھے اپنی نعمتوں سے نمازیں اس کو جس نے مجھ سے حدیث سنی اور اسے یاد کر کے دوسروں تک پہنچایا کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو فقہ کو اپنے سے زیادہ فقیح تک پہنچاتے ہیں اور بہت سے فقہ کو یاد کرتے ہیں وہ فقیح نہیں ہوتے ہیں ابن ماجہ کی روایت میں ہے نظر اللہ عبدا سمیہ مقالتی فواہا ثم بلغہا انی فَرُبْحَامِلِ فِقْحٍ غیر فقیح وَرُبْحَامِلِ فِقْحٍ إِلَى مَنْ هُوَا اَفْقَهُ مِنْ اللہ اپنے نعمتوں سے نمازیں اس بندے کو جس نے میرا قول سنا اور اسے یاد کر لیا پھر میری طرف سے دوسروں کو پہنچایا کیونکہ بہت سے فقہ کے یاد کرنے والے فقیح نہیں ہوتے اور بہت سے فقہ کے حافظ اپنے سے زیادہ فقیح کو پہنچاتے ہیں انہا حادث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی تعلیم جو قرآن سنت میں منحصر ہے وہی اصل فقہ ہے تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ اکرام نے بڑی دلچسپی نہائیت شوق اور حرص سے قرآن حدیث کو یاد کیا اور بعد کے لوگوں تک پہنچایا اور پھر ان کے شاگردوں نے اسے دوسروں تک پہنچایا صحابہ اکرام نے بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے پہلو پہلو لکھا احتیاط یہ بھرتی گئی کہ ایک ہی مادے پر یعنی ایک ہی جگہ پر قرآن اور حدیث دونوں نہ لکھے جائیں یہی معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کا جبکہ آپ نے پہلے حکم دیا تھا اسلام کے شروع میں لا تکتبو انی شیئن الا القرآن فمن کتب انی غیر القرآن فلیمحو وحدثو انی ومن کذب علی متعمدن فلیتبوہ مقادہ من النار قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھو اور جس کسی نے بھی لکھا ہو وہ مٹا دے مجھ سے حدیث بیان کرو اور جس نے قصدا جھوٹ بات کو میری طرح منصوب کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے پھر سوال آتا ہے کیا یہ دین ناقص رہا یا مکمل ہوا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل کرنے کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھایا اگر کوئی اس میں شبہ کرے تو کافر ہوگا فرمان باری تعالی ہے لیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لئے پسند کر کے اسی سے راضی ہوں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات سے دو ماہ اور کچھ دن پہلے نازل ہوئی صحیح بخاری میں ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا اے مومنین کے امیر آپ لوگ اپنی کتاب یعنی قرآن میں ایک آیت ایسی پڑھتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ وہ کون سی آیت ہے یہودی نے کہا وہ آیت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے قسم جس دن اور جس وقت آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی میں جانتا ہوں جمعہ کے دن نوز الحجہ کو عرفات میں عرفہ کے دن آیت نازل ہوئی اس آیت کے بعد حلال و حرام سے متعلق کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ایک مسلمان کو ایک مسلمان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اس کے وصول و غابط اور شرائع مکمل ہو چکے ہیں اس آیت میں واضح طور پر یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی یعنی کتاب و سنت کے ذریعہ امت کو تمام چیزیں بتا دی ہیں جن کی قیامت تک امت کو ضرورت پڑھ سکتی ہے اور نصوص شریعت بندوں کے تمام احکام کو محیط ہیں اللہ نے اپنی کتاب اور سنت رسول کے ذریعے تمام معمورات اور منہیات کو واضح فرما دیا ہے اسی طرح تمام حلال و حرام کو واضح کر دیا ہے البتہ یہ ممکن ہے کہ بہت سے لوگ نصوص کی دلالت کو سمجھنے سے قاسر رہ سکتے ہیں کیونکہ لوگ علم اور سمجھ میں مختلف ہوتے ہیں فرمان باری تعالی ہے وَفَوْقَكُلَّذِي عِلْمِنَ عَلِيمِ ہر عالم سے بڑھ کر بھی عالم ہو سکتا ہے نیزے بھی فرمایا فَفَحَمْنَهَا سُلَيْمَان ہم نے اسے سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا اگر سب برابر ہوتے تھے سلیمان علیہ السلام کو بالخصوص صاحبِ فہم کہنا صحیح نہ ہوتا اس لیے اس معنی کی تفصیل اعلام الموقعین میں دیکھیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت دین کے مکمل ہونے کی خبر دے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ رب العزت دین کے مکمل ہونے کی خبر دے اور اس کے بعد دوسرے بیان کی ضرورت ہو امت کے تمام فرقوں کا کہنا ہے کہ ضرورت کے باوجود توضیح و طبعین کی تاخیر کسی حالت میں جائز نہیں عقیدہ اور عبادات میں دین کا فہم صحابہ اکرام کے فہم پر منحصر ہے ایک بہت بڑا اسلام کا قائدہ ہے کی عقیدہ اور عبادات میں دین کی سمجھ صحابہ اکرام کی سمجھ پر منحصر ہے اب اگر کوئی شخص صحابہ کے فہم کے علاوہ کوئی اور فہم دنیا میں پیش کر رہا ہے تو یقیناً وہ فہم غیر مقبول ہوگا اور انہی کے فہم پر دین مکمل ہوا اس کی تعقید اللہ رب العزت اپنی کتاب میں فرماتے ہیں اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کو مومنین کے طریقے اور راستے کے خلاف کہا ہے اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف کو مومنین کے طریقے اور راستے کے خلاف کہا ہے وہ مومن کون تھے وہ صحابہ کرام ہی تھے جن کو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو پہنچایا اور انہوں نے اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادایت کو پہنچانے کی گواہی صحابہ کرام ہی سے لی تھی اجمع کے واجب العمل ہونے پر بہت سے علماء اصول فقہ نے اسی آئیت سے اجمع کے وجود پر استدلال کیا ہے وَمَنْ يَبْتَغِقِ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِ غیرَ سَبِيلِ المومنین اور وہ صحابہ کرام کے یا اس زمانے کے مومنین کی مخالفت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جس طرف چہرہ پھیریں گے جانے دیں گے لیکن ہم ان کو جہنم میں اور جو بہت سب سے برا ٹھکانہ ہے اس میں داخل کریں گے سوال یہ ہے کہ اس آیتِ قریمہ میں کیا مومنون سے مراد تمام مسلمان ہیں جو قیامت تک آئیں گے اور جو مختلف عقائد اور مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں بعد کے لوگوں میں تو دین پر اتفاق ہوا ہی نہیں بلکہ بعد کے ان مختلف العقائد والعمل فرقوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہمت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقوں کا ذکر کر کے کلوہا فی النار الا واحدہ سوائے ایک فرقے کہ تمام فرقے جہنم میں جائیں گے اور جب آپ نے صحابہ اکرام سے سوال کیا جب آپ سے صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ وآسحابی کی وہی فرقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا کتنی واضح بات ہے کہ صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنے والے کو فرقہ ناجیہ فرمایا اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآجمعین ہی کا منحج اور انہی کا فہم دین کے فہم کے لیے میعار حق ہے اور نہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس آیت میں قیامت تک آنے والے تمام مومنین اس آیت کے مصداق ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ امت کو متضاد عقیدے اور عمل کے اتباع کی دعوت دے رہا ہے کیونکہ ہر فرقہ اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اختلاف عقائد و عمل کے باوجود اگر ہر ایک دائرہ اسلام میں ہے کفر کی حد میں نہیں داخل ہوا تو بھی تمام مسلمان فرق مراد ہرگز نہیں ہو سکتے ورنہ بے ایک وقت خوارج کے عقائد کو بھی مسلمانوں کا عقیدہ سمجھا جائے گا نواسب کے عقیدہ رفض عقیدہ رفض اور تشیع کا عقیدہ بھی مومنین ہی کا عقیدہ ہوگا منکرین سنت کا عقیدہ اور عمل بھی اسلام ہی کا عقیدہ و عمل ہوگا تو کیا اللہ رب العزت مسلمانوں کو متضاد عقیدے کا مکلف کر رہا ہے یا یہ کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو مکلف کر رہا ہے کہ کسی بھی ایک عقیدے پر رہو سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو کافر واجب قتل بھی کہو یہ بھی صحیح ہے اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ بھی مانو اسی طرح عقیدے کے باب میں ارجع اور اعتزال بھی مسلمانوں کا عقیدہ ہوگا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ میعار دین وہی عقیدہ اور عمل ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے لے کر صحابہ کرام نے سمجھا اور اس پر عمل کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عقیدہ عمل میں اتباع کتاب سنت کی آیتیں پڑھتے احادیث سنتے اور ان پر بغیر کسی تعبیل و تحریف کے عمل کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ اے نبی لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا قل اتیو اللہ والرسول فَإِن تَوَلُّو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْكَافِرِينَ اے پیارے رسول لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ والرسول کی اطاعت کرو اگر لوگ محفیر لیں یا محفیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کفار کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اطیو اللہ واتے والرسول والعمر منکم فَإِن تَنَا ذَاتُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهِ الَلَّهِ وَالرَّسُولِ اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلِي وَمِلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَاحْسَنُ تَأْوِيلًا اے مومنوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو علماء اور حکام کی اطاعت کرو اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اسی میں تمہاری خیر ہے اور یہی آقبت کے لئے اچھا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تاقید رہی صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت یا رسول فرماتے ہیں میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا پوچھا گیا اے اللہ کے رسول انکار کرنے والا کون ہے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی تو جنت میں جائے گا اور جس نے میری اطاعت نہ کی اس نے انکار کیا مقدام امن مہادی قریب سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا اِنِّ اُوْتِتُ الْكِتَابَوْ مِثْلَهُ مَاعُوْ لَا يُوشِقُ رَجُلٌ شَبْعَانْ عَلَىٰ عَرِيْكَتِهِ يَقُولْ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ جان لو مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثیل بھی دی گئی ہے جان لو قریب ہے کہ ایک آسود آدمی اپنے تخت پر بیٹھ کر یہ کہے اس قرآن ہی کھولو اس میں جو حلال ہے اسے حلال جانو اور جو حرام ہے اس کو حرام جانو جان لو کہ پالتو گدھے کا کھانا حلال نہیں نہ ہی چیرنے پھاڑنے والا درندہ جانور اور نہ کسی اہد اوزمہ والے یعنی غیر مسلم کا گمشدہ مال بھی حلال تمہارے لئے نہیں ہے البتہ وہ اگر اسے نہیں چاہے تو لے سکتے ہو اور جو شخص کسی قوم مہمان ٹھیرا تو ان پر اس کے مہمانی واجب ہے اگر مہمانی نہیں کی تو وہ شخص ان کے ساتھ کی ہوئی مہمانی کو واپس طلب کر سکتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس دین کے تمام چھوٹے بڑے عقیدے اور عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کر اس پر عمل کیا وہ اس سے اختلاف جائز نہیں سمجھتے تھے قرآن اور حدیث کے نصوص ملتے اگر جہاں قرآن اور حدیث کے نصوص ملتے اس سے سرے انحراف نہ کرتے وہ اس آیت کو پڑھتے تھے اور اس پر مکمل یقین رکھ کر اس پر عمل بھی کرتے تھے اور کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لئے جائز ہی نہیں کہ اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد ان کے لئے کسی معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے وہ سریع گمراہی میں پڑے گا علامہ ابن قیم کہتے ہیں جب علم کے تحصیل کے دو طریقے ہوئے بلواسطہ یا بلاواسطہ تو بلاواسطہ حصول علم کی سعادت صحابے رسول کو ملی جو عمل میں آگے بڑھے بعد کہ کسی شخص کو یہ سعادت حاصل کرنے کا کوئی موقع ہی نہ رہا البتہ اب وہی شخص آگے ہوگا جو ان کے سیدھے راستے کی اتباع اور ان کے صحیح طریقے عمل پر عمل کرے گا پیچھے رہ جانے والا وہ ہوگا جو ان کے طریقے اور طریقے عمل سے دائیں بائیں ہٹے وہی حلاکت کے سہرہ میں بھٹکنے والا ہے ان کے علم کی سند کس قدر صحیح اور عالی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے لیا اور جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے لیا اور اسے بعد کے لوگوں تک پہنچا کر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے ہم نے اب تم کو اس کو تم تک پہنچا دیا اور یہی وسیعت اور فریدہ اللہ کی طرف سے ہم پر ہیں اور یہی تمہارے اوپر بھی ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اتباع رسول میں فنائیت کا ایک نقشہ شاہ علیہ اللہ رحمت اللہ علیہ نے شاہ علیہ اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کھینچا ہے جان لو کی فقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدون نہ تھی اور نہ ہی اس زمانے میں بعد کے فقہ کی طرح بحث کرتے تھے کہ ہر طرح کوشش کر کے ارکان و شروط کی تمیز کریں اور نہ ہی مسائل کا تصور اور اس کی شکلیں نکالتے اور نہ ہی اسی طرح ہر ایک کی تعریف کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وضو فرماتے تو وہی وضو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین بھی کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضو کے ارکان و شروط اور آداب میں تفریق نہ کی اور نہ ہی صحابہ اکرام ہی کرتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاة کی طرح صلاة پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا وہی حج کا طریقہ سیکھ کر اسی طرح حج کرتے عام طور پر یہی حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے چھے یا چار فرض بیان نہ کیے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر کوئی بغیر ترتیب کے وضو کر لے تو کیا حکم ہے اللہ ما شاء اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ رحمہ اجمعین بھی اکثر ان عمور کے متعلق سوال نہ کیا کرتے تھے اختلاف کے وقت صحابہ اکرام کا کیا عمل تھا یقیناً چند آدمیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی بھی مسئلے میں تو ہمارے صحابہ اکرام جو ہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عصوہ ہیں ان کا طریقہ عمل اختلاف کے وقت کیا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نصوص قرآن و سنت کے پابند تھے جب ان میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو فوراً اللہ و رسول کا فیصلہ ڈھونڈتے جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے ام اختلفتم فیہ من شیح تم جس کسی مسئلے میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہے یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں وہ بڑے اخلاص اور تدبر کے ساتھ صحابہ اکرام بڑے اخلاص اور تدبر کے ساتھ ہی آیت پڑھتے اور اس پر عمل کرتے فَإِنْ تَنَا عزَاتُمْ فِي شَيْحِ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولُ کسی چیز میں تمہارا آپس میں نزا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف اللہ اٹھا دو وَوْ مُبَارَكْ حَسْتِيَاً وَعَتَصِّمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو فرقہ بندی نہ کرو اس کے مرمانہ و مفہوم پر عمل کو واجب سمجھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول کے پابند تھے وعاد نصوص کتاب سنت کے ہوتے ہوئے وعاد نصوص کتاب سنت کے ہوتے ہوئے ان میں کوئی اختلاف نہ ہوتا البتہ کسی کو اگر نصے کتاب سنت سے ظہول ہو یا انہیں نصوص نہ پہنچے ہوں تو کوئی مختلف بھی بات اگر کہ بھی جاتے تو نصوص کی یاد دہانی یا ان کے یاد آنے پر فوراً اپنے قول سے رجوع کر جاتے ہیں سی بخاری میں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ وفات نبوت کے وفات نبی کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی درطد اللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے مقاتب ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر کی طرح حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا عمر بیٹھ جاؤ مگر وہ نہ بیٹھے سب نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح متوجہ ہو کر عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا آپ نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمائے اما بعد مَنْ کَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتْ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتْ قَالَ اللَّهَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولِ اَفَإِن مَاتَ وَقُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَا عَقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَا قِبَئِهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجِزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آگئی اور جو شخص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا تو بے شک اللہ ہمیشہ حی زندہ رہنے والا ہے اسے موت نہ آئے گی اللہ رب اللہ تعطیٰ فرماتے ہیں محمد تو اللہ کے رسول ہی ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ محمد تو اللہ کے رسول ہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اگر آپ کو موت آجائے یا آپ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی پرانی حالت میں لوٹ جاؤ گے جو بھی ایسا کرے گا تو اس سے اللہ کو کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا اور اللہ تعالی شکر بجالانے والوں کو اچھا بدرہ دے گا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو اس آیت کے نازل ہونے کا علم تھا ہی نہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو لوگ اسے دہرانے لگے امام زہری راوی حدیث کہتے ہیں کہ سید ابن مسیب نے مجھے بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَن سَمِعْتُ عَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا فَعُقِرْتُ حَتَّى مَا تُقِلُّنِي رِجِلَایا حَتَّى أَحْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاهَا حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو میں زخم خردہ ہو گیا یہاں تک کہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہا سکا میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے اسی طرح بوقت اختلاف اگر مسئلے میں سے متعلق کوئی حدیث رسول مل جاتی تو فوراً اختلاف صحابہ اکرام سے رفع ہو جاتا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جب اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے تو اس حدیث رسول سے اس اختلاف کو رفع کیا گیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا فی دفنی فقال ابو بکر سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن ما نسیتو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو لوگوں میں اختلاف ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے بہولہ نہیں ہوں آپ نے فرمایا کہ اللہ کسی نبی کو وہیں وفات دیتا ہے جہاں وہ نبی دفن ہونا پسند کرتے ہیں آپ کے بستر ہی کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرو اس طرح اس اختلاف کا بھی خاتمہ ہوا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر مسئلہ کتاب اللہ کتاب سنت کتاب اللہ سنت رسول میں منسوس نہ پاتے تو اللہ کے حکم وشاورہم فی الامر معاملات میں ان سے مشورہ لے لیں اس آیت کے مطابق مشورہ کرتے اور دوسروں سے پوچھتے کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے فَسْأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ نہیں جانتے ہو تو اہلِ ذکر و علم سے پوچھ لیا کرو اس کی مثالیں کتب السنت میں بہت ہی ہیں بہت زیادہ ہیں نصوص سریحہ نہ ملنے کی صورت میں حسب ضرورت آخر میں قیاس بھی صحابہ اکرام کیا کرتے تھے علامہ ابن قیم نے خیر القرون کے موقف تفقہ کا ذکر کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لیا اور اپنے تابعین سے یہ کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے ہم تمہیں پہنچا دے رہے ہیں تابعین اعظام نے بھی اسی نہج پر زندگی گزاری اور پھر اتباع تابعین اور پھر اتباع تابعین بھی اسی سیدھے راستے پر چلے اسی طرح ایمہ متبوعین ابو حنیفہ مالک شافعی احمد بھی اسی ان کے بعد اسی منحج پر رہے یہ ایمہ اعظام قیاس و اجتہاد کی طرف اس وقت توجہ دیتے جب کتاب و سنت سے انہیں دلیل نہ ملتی کیونکہ اللہ کا دین ان کے سینوں میں حد درجہ معظم تھا ان کے دلوں میں یہ بات بہت بڑی تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین اعظام کے طریقے کے خلاف کسی رائے اور قیاس یا کسی اقلی بات کو آگے بڑھائیں یا کسی کی تقلید کو مقدم کریں اس وجہ سے پورے عالم میں ان کی تعریف ہوتی رہی اور اللہ رب العزت نے بعد کے لوگوں میں ان کو بڑی عزت کا مقام دیا کسی طرح ان آئمہ کے طریقے پر ان کے عطبہ بھی چلے امام نے قیم فرماتے ہیں کہ اسی طرح ان آئمہ کے طریقے پر ان کے عطبہ بھی چلے کسی کے لئے کوئی تعصب نہ ہوتا وہ حجت اور دلیل ہی کے ساتھ چلتے رہے حق جہاں بھی رہا اسی قافلے میں رہے مقصدِ عرض یہ ہے کہ اہد نبی اور اہد صحابہ میں اور جس کسی نے ان کی اتباع کے اہد میں کسی کے قول کے ساتھ تعصب نہ کسی شخص نے بھی ان کے عطبہ میں سے کسی نے بھی کسی کے قول کے ساتھ تعصب نہ برتا مقصدِ عرض ہے کہ اہد نبی میں اور اہد صحابہ میں اور پھر عطبہ تعبعین میں بھی کسی کے قول کے ساتھ کسی نے تعصب نہ برتا خواہ وہ کس قدر آلی مرتبت ہو بلکہ وہ لوگ کسی کے قول کو جب دلیل کے خلاف پاتے تو باعدب و حکمت اس کی تردید کرتے یہاں تک کی عمراء و حکام کے قول و فعل کو جب وہ خلاف سنت پاتے تو تردید میں کوئی باق محسوس نہ کرتے اور نہ ہی کسی کی ملامت کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا کیونکہ ان کے دلوں میں دین کی عظمت ہر کسی کی عظمت سے بڑھ کر تھی تابعین اکرام اور عائمہ اعظام رضیان اللہ علیہ اجمعین بھی اسی نحج پر چلے خیر القرون کے بعد حالات میں تبدیلی آئی اتباع سنت کا یہ جذبہ خیر القرون پر حاوی رہا اس کے بعد حالات بدلے اور پھر آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کی تقلید کی جانے لگی جن کا قول شریعت میں دلیل نہیں یہ بھی کہا گیا کہ کسی نہ کسی امام کی تقلید فرض ہے اور جس نے یہ کہا کہ میں کسی خاص امام کی تقلید نہیں کروں گا بلکہ دلیل ہی کی روشنی میں کسی کی بات کو قبول کروں گا تو ایسے شخص کو غلط کہا جانے لگا اور آخری زمانے میں تو اسے لا مذہب تک کہہ دیا گیا دجال کمعقل گمراہ متعصب اور اسلام دشمنوں کا ایجنٹ بتایا گیا یہ مشہور کیا گیا کہ دشمنان اسلام کی کوئی خفیہ طاقت ان کو حرکت دے رہی ہے اور ہندوستان میں تو ان کو انگریزوں کا ایجنٹ اور ان کی پیداوار کہا جانے لگا اس بات میں درہ برابر شباہ ہم کو ہم جائز نہیں سمجھتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کی طرح تابعین و اعتبائی تابعین آئمہ عربہ اور ان ادوار کے تمام علماء صلفی تھے اور سب کے صلف ہم سب کے پیارے نبی اور رسول اللہ صلی اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ سب محمدی تھے اثریت تھے اہل الحدیث تھے سب کتاب و سنت کی دلیلوں پر عمل کرتے اور اسی کی تاقید و تلقیر بھی کرتے بالخصوص ائمہ نے واضح الفاظ میں کسی خاص شخص کی تقلید اور اس میں تاثب بھرتنے سے منع کیا یہاں ہم ائمہ عربہ کے چند اقوال کا ذکر کر دینا مناسب سمجھتے ہیں جن میں ان پاک ہستیوں نے اتباع کتاب و سنت کی تاقید اور ترک تقلید کی تایید کی ہے حضرت امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کے اقوال آپ رحمت اللہ علیہ کے اصحاب و تلامدہ نے آپ سے اتباع کے مطالق کئی مختلف اقوال نقل کیے ہیں سب سے مشہور قول ہے حضرت امام ابو نیفہ فرماتے ہیں اذا صحح الحدیث فوہ مذہبی جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے پھر فرماتے ہیں کسی کے لئے جائز ہی نہیں کہ ہمارے قول کو بغیر دلیل کے جانے اختیار کرے ایک دوسری روایت میں ہے ان سے آپ نے فرمایا جس کو میرے قول کی دلیل نہ معلوم ہو وہ میرے قول سے فتوہ نہ دے کیونکہ ہم بشر ہی ہیں ایک بات آج کہہ کر دوسرے دن اس سے ہم رجوع کر سکتے ہیں بلکہ ان کا لفظ ہے جس کو میرے قول کی دلیل معلوم نہ ہو اسے جائز نہیں کہ میرے قول کے مطابق فتوہ دے پھر فرماتے ہیں ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا نام یعقوب تھا ابو یوسف میری ہر بات کو نہ لکھا کرو کیونکہ ہو سکتا ہے جب آج کوئی بات اپنی رائے سے کہی تو کل اس سے لوٹ جاؤں اور کل کی کہی بات سے پرسوں لوٹ جاؤں پھر فرماتے ہیں اگر کوئی بات میں کتاب اللہ حدیث رسول کے خلاف کہوں تو میرے قول کو چھوڑ دو امام مالک کے اقوال میں سے بعض اقوال یہ ہیں میں ایک بشر ہی ہوں میں بے شک بشر ہی ہوں غلطی بھی کرتا ہوں اور صحیح بات بھی کہتا ہوں میری رائے میں سے جو کتاب و سنت کے موافق ہو اسے لے لو اور جو موافق نہ ہو اسے چھوڑ دو پھر فرماتے ہیں لیسے احدun بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و یؤخذ من قوله و یترک اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کی بات لی جائے گی اور چھوڑ بھی دی جائے گی مگر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کی جائے گی ابن وحب قال ابن وحب بن سمیت مالکن ابن وحب کہتے ہیں عبداللہ ابن وحب جو خاص شاگرد امام مالک کہتے ہیں کہ امام مالک سے کسی نے وضو کے درمیان پاؤں کی اگلیوں کے خلال کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ خلال کرنا لوگوں پر واجب نہیں ہے وضو کے اندر وضو کرتے ہوئے پاؤں کے اگلیوں کا خلال کرنا واجب نہیں ہے سن کر میں چھپ رہا جب لوگ مجلس سے چلے گئے تو میں نے ان سے کہا کہ اگلیوں کے خلال کرنے کے بارے میں ہمارے پاس ایک سنت ہے حضرت امام مالک نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کونسی سنت ہے تو میں نے مکمل سند کے ساتھ مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دویان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی خنصر کی اگلی سے دونوں پاؤں کی اگلیوں کے درمیان خلال فرما رہے تھے یہ سن کر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ تو بہت اچھی حدیث ہے آج سے پہلے میں نے ہو جائے اسے کبھی نہیں سنا تھا عبداللہ ابن وحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان سے سنا جب ان سے پوچھا جاتا تو انگلیوں کے خلال کرنے کا حکم دیتے ہیں امام شافی کے بعض اقوال امام شافی رحمت اللہ علیہ سے اس باب میں بہت سے اقوال منقول ہیں ان کے متقدمین شاگرد اور متبعین ان پر عمل بھی کرتے تھے متاخرین مقلدین کی طرح تعصب نہ بھرتے آپ فرماتے ہیں مام احدین اللہ وتذہب علیہ سلنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات لمبی ہے عربی میں فرماتے ہیں ہر ایک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی حدیث اوجہل ہو سکتی ہے اس لئے کوئی بات کہوں یا کوئی قائدہ بیان کروں اور اس کے متعلق میرے قول اور قائدے کے خلاف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ثابت ہو تو وہی قول رسول ہی قابل عمل و قبول ہے اور وہی میرا بھی قول ہے پھر فرماتے ہیں مسلمانوں کا اجمع و اتفاق ہے کہ جس کے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئی تو کسی کے قول کی بنا پر اس سنت کو چھوڑنا جائز نہیں پھر فرماتے ہیں اذا وجدتم فی کتاب خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولو بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دعو ما قلت جب تمہیں میری کتاب میں سنت رسول کے خلاف کوئی بات ملے تو میری بات کو چھوڑ کر سنت رسول ہی کے مطابق کہو ایک روایت میں ہے فاتبعوها ولا تلتفتو الى قول احد صرف سنت رسول ہی کی اتباع کرو اور کسی کے قول کی طرف نہ دیکھو وہ بھی فرماتے ہیں جس طرح امام ابو حنیفر رحمت اللہ نے فرمایا ہے اذا صحح الحدیث فوہ مذہبی صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کر کے امام شافیق کہتے ہیں انتم اعلموا بالحدیث والرجال منی فا اذا کان الحدیث الصحیح فعالمونی به ایشین یکون کوفیاں او بصریاں او شامیاں حتی ادھوائی لہی دا کانا صحیحاں امام احمد بن حمل کو امام شافیق مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ مجھ سے زیادہ حدیث کا علم رکھتے ہیں اگر حدیث صحیح ہو تو مجھے بتاؤ اسی کے مطابق فتوہ دوں خواہ ہو حدیث کوفی ہو یا بصری ہو یا شامی ہو یعنی خواہ کوفا کے کسی آدمی نے بیان کیا ہو یا بصرا کے یا شام کے میرے قول کے خلاف کسی مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہو تو اپنی زندگی اور موت کے بعد بھی اس قول سے رجوع کر رہا ہوں اور بہت سے اقوال ہیں اس کے علاوہ امام احمد بن حمل کے اقوال میں سے بعض اقوال یہ ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکاً ولا شافعیہ ولا روزاعیہ ولا ثوریہ وخود من حیثو اخدو میری یا امام مالک یا شافعی اور روزاعی یا ثوری کسی کی تقلید نہ کرو جہاں سے انہوں نے علم لیا ہے وہیں سے تم بھی لو مزید فرماتے ہیں لا تقلد دینکا احداً من هاولا ما جا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دین میں ان لوگوں میں سے کسی کی تقلید نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابہ سے جو ثابت ہو اسی کو لو تابعین کے اقوال کے بارے میں آدمی کو اختیار ہے مزید فرماتے ہیں اتباع یہ ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آثار صحابہ کی پیروی کریں تابعین کے آثار میں اسے اختیار ہے اور فرماتے ہیں رائع الاوزاعی ورائع مالک ورائع ابی حنیفة کلہ رائع وہو عن دی سوا انما الحجت فی الاثار امام اوزاعی امام مالک امام ابو حنیفہ سب کی رائع محض رائع ہی ہے شرع دلیل آثار ہی سے لی جائے گی پھر فرماتے ہیں من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو علیہ شفا حلقہ جس کسی نے حدیث رسول پر عمل نہ کیا تو ہلاکت کے کنارے پر ہے صحابہ اور امام کے وصول فقہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان اقوال کے بعد امام کے وصول فقہ کو صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے جو انہوں نے اپنے وصول فقہ بتائے ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے تاکہ جو لوگ امام کی طرف اپنی نصبت رکھتے ہیں اور ان کے اقوال اور ان کے وصول پر عمل نہیں کرتے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً آپ امام کی طرف نصبت کے حقدار نہیں ہیں فقہ کو ہم دو قسموں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اول فقہ العقیدہ جس کو فقہ اکبر بھی کہا جاتا ہے خیر القرون کے بعد فقہ العقیدہ کو علم کلام کہا گیا اور یہ نام شرعی طور پر صحیح نہیں کیونکہ عقیدہ سے متعلق کتاب السنت کے علاوہ کسی کا کلام مقبول نہیں جس پر عقیدہ کی بنیاد رکھی جائے لیکن بعد کے لوگوں نے رائے اور بتنگڑ بنا کر کے یونانی فلسفہ کو داخل کر کے عقیدہ کی تفسیر کی اس وجہ سے اس عقیدے کے مباحث کو علم کلام کہا جانے لگا دوسری فقہ فقہ الفروح ہے یعنی احکام عبادات اور معاملات سے متعلق علم اور سمجھ رکھنا صحابہ اکرام کے اہد مئمون میں دین کے فقہ کی کوئی تقسیم نہیں تھی اور وہ تفقہ تفقہ میں وہ عقیدہ اور احکام کی دلیلوں میں عقیدہ اور احکام میں کوئی تفریق نہ کرتے تھے اسی طرح بے عین ہی وہ بزرگ ہستیاں عقیدہ اور عمل کے ماخذ و مصدر کتاب اور سنت سنت رسول میں کوئی تفریق نہ کرتے لیکن نام اور استلاح میں لوگوں کو اجازت ہے اس بنا پر فقہ کی دو قسمیں قبول کی گئیں امام بہنیف رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب عقیدہ سے متعلق ایک کتاب کا نام الفقہ الاکبر ہے یہ نام اسی استلاح کی بنا پر ہے یہ فقہ الفقہ الاکبر اللہ کی ذات اس کے اسماع و صفات اور غیب کی تمام باتوں پر جن کی خبر اللہ رسول نے دی ہے ملائکہ و رسول اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں روز قیامت احوال قبور موتہ بات و نشور و غیرہ تمام امور پر ایمان لانے سے متعلق ہے اس لئے ہر مسلمان پر فرد ہے کہ ان مذکورہ تمام امور پر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کی توضیح اور صحابہ اکرام کے فہم کے مطابق ایمان لائے کیونکہ ان تمام امور کو صحابہ اکرام نے بغیر کسی واسطہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے دوسرے امور کے ساتھ سیکھا لیا اور اس پر ایمان لائے اور زندگی بھر عمل بھی کیا اللہ رب العزت کے آسماء و صفات کی تعطیل نہ انہوں نے تعطیل کی اور نہ تعویل کی نہ اللہ کے صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیح دی اور نہ ہی ان کی قیفیات کی تائین کی اور نہ ہی ان سب امور میں ان کو کوئی شبہ ہوا بلکہ ہر چیز کے ظاہر معنے پر ایمان لائے اسی فہم و عمل پر دین اسلام مکمل ہوا اور اللہ کی نعمت مسلمانوں پر تمام ہوئی ایک پہلو بہت ہی غور سے دیکھیں سنیں اور اس پر ایمان رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں عقیدے کے تمام امور پر صحابہ کا اجمع ہو چکا تھا اور اسی پر تابعین اعتباہ تابعین کا بھی اجمع رہا یہ بھی صحیح ہے کہ خیر القرون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشیع رفض خروج خوارج کا عقیدہ نصب اور انکار تقدیر جیسی بداتوں کی آوازیں سننے میں آئیں مگر یقین سے علمی اور تاریخی حوالے سے بعد پورے وسوق کے ساتھ کہی جائے گی کی آواز امت کے چند گمراہ افراد کی طرف سے اٹھائی گئی اس لیے تمام اہمہ علماء نے ان کی تردید کی اور بالاتفاق سب نے ان کو ان بدات کو کتاب سنت کے مخالف بتایا مقصد عرض ہے کہ خیر القرون کا اجمع اسی عقیدے پر تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اسی عقیدے پر تھا جسے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا اگر دنیا میں کسی اجمع کا وجود ہو سکتا ہے تو عقیدے پر صحابہ کا اجمع ثابت اور اٹل ہے اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں پھر اللہ کی مسیح سے حکومت کے افق اسلامی حکومت کے افق پر کچھ اور مزید عقیدے اُبرے اعتزال تجہم اشاریت ماتوردیت کے عقید عقائد نے امت میں بڑا اختلاف پیدا کیا اور بہت بڑے فتنے برپا کیے نیز علمی عقینی اور زنی ارض و جوہر حسن و قبح کی خستاختہ اسطلاحات سے لوگوں عقید میں غلط چیزیں در آئیں اللہ رب العزت کو پہلے مخلوق سے تشبیح دی پھر اپنے زام میں تشبیح سے بچنے کے لئے اللہ کریم کو تمام صفات سے عاری اور معتل کیا بعض فرقوں نے چند صفات کا اقرار و اثبات کیا اسی قسم کے دوسرے اور امور کو عقلیات و اقینیات کا حکم دے کر عقیدہ اسلام کی واضح اور علائشوں سے پاک شکل کو مسک کر دیا وہی عقیدہ جسے اہد نبوی اور عاد صحابے میں ان پر بددوں نے بھی سمجھا اور اس میں کوئی چیز انہیں شبہ کی نظر نہ آئی فلسفہ کے پرستاروں نے شبہات و شکوک سے اس کے پاک چہرے کو بدنما کر کے رکھ دیا در حقیقت وہی لوگ خیر ناس کہلانے کے مستحق تھے جو اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہر چیز پر بلا شک و صبح ایمان لے آئے بعد کے لوگوں نے علم توحید کا نام علم کلام رکھا شاید اسی وجہ سے کی اس باب میں مختلف فرقوں کی طرف سے بہت قسم کی باتیں نکلیں مناظرے مذاکرات ہوئے جبکہ اہد صحابہ میں اس میں سمعنا و آتانا کے علاوہ اور کچھ نہ تھا کوئی کلام نہ کوئی اختلاف تھا یقیناً کوئی غلط فکر جب جنم لیتی ہے تو اس کی تقلید میں عام لوگ پڑھی جاتے ہیں علم سے موصوم لوگوں نے ہی غلط قائد پھیلائے تو عوام نے ان کی تقلید کی اسی طرح فقہ اسغر یعنی احکام معاملات میں تقلید کا رواج ہوا اشخاص کی تقلید کو واجب کہا گیا اہمہ اربا کے مذہب سے خروج کو عائب سمجھا جانے لگا تقلید کو واجب کر کے مقلد علماء نصوص کتاب سنت کی تعویل کی چھری بے دھڑک نصوص کتاب سنت پر چلا کر اپنے اہمہ کے اقوال کو ظاہر پر محمول کرتے اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب تقلید شخصی کا دروازہ کھلا تو ہر باب میں الگ الگ بزرگوں کی تقلید کی جانے لگی عقیدے میں عقیدے سے متعلق آپ نے دیکھا اشاری ماتوریدی وغیرہ کی تقلید کی جانے لگی فقہ میں ایمہ اربا یا خمسہ کی تذکیہ و سلوک کے بارے میں دوسرے لوگوں کی رفاعی قادری بدوی نقش بندی چشتی قادری سہروردی وغیرہ یہ سب نسبتیں اسی تقلید ہی کی پیداوار ہیں دنیا باقی ہے تو آگے اور کیا نسبتیں وجود میں آئیں گی اللہ ہی جانتا ہے ایک ہی آدمی اپنے دین کو کئی حصوں میں بات کر کئی نسبتوں سے منتصب ہوا جب کی تکمیل دین کے وقت صرف ایک ہی انتصاب تھا ہوا سماکم المسلمین اسی رب نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے مگر ان تمام نسبتوں ہی کو دین سمجھانے لگا اور کہا جانے لگا کہ ہم ہی اکثریت میں ہیں اکثریت اور جمہوریت کو میار حق گردانا گیا جو اصل دین کا طالب علم دعی اور اس پر عامل ہے اس کو گمراہ کہا جانے لگا حالانکہ اکثریت حق اکثریت حق کا شرعی میار نہیں فرمان الہی ہے اکثر لوگ اگر چاہیں بھی تو وہ مومن نہیں ہو سکتے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے وصیل اصول فقہ عقیدہ وعمل جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ تمام ائمہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عقیدہ اور احکام میں صلفی تھے اہل الحدیث کے طریقے پر تھے امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کتاب فقہ اکبر ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اتباہ کے نزدیک بہت مشہور کتاب ہے جس کو انہوں نے سندن ابو مطی البلخی سے مرتقب کو کافر نہ کہو یعنی جس طرح خوارج بڑے گناہ کے ارتقاب پر مرتقب کو کافر کہ دیا کرتے ہیں اور کسی مومن کے ایمان کی نفی نہ کرو امر بالمعروف اور نحی عن المنکر کرتے رہو اور یقین رکھو کہ جو خیر اور شر تمہیں ملے ہیں وہ ملنے ہی تے اور جو نہیں ملے وہ تمہیں نہیں مل سکتے یعنی جب تک اللہ رب الازت نہ چاہے صحابے مزید فرمایا صحابے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی سے برات کا اظہار نہ کرنا تمام صحابہ کو چھوڑ کر کسی خاص صحابے سے محبت نہ کرنا عثمان و علی کے معاملے کو اللہ کی طرف لوٹا دو ابو مطین آقل ہیں کہتے ہیں کہ امام بنیفہ رحمت اللہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میرا رب آسمان میں ہے یا زمین میں تو کافر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمان ارش پر مستوی ہے اور ارش آسمان کے اوپر ہے میں نے جانتا کہ ارش الہ آسمان میں ہے یا زمین میں آپ نے جواب دیا کہ وہ کافر ہے کیونکہ اس نے اللہ کے آسمان میں ہونے کا انکار کیا اللہ تعالیٰ میں ہے اس کو اوپر جان کر پکارا جاتا ہے نہ کی نیچے جان کر اس معنی کے دوسرے اقوال بھی نقل کیے گئے ہیں اس کے بعد امام ابن تعیمیہ رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اس مشہور معروف قول کے مطابق اللہ کے عرش پر ہونے میں توقف کرنے والے کو امام ابو حنیفہ نے کافر کہا ہے تو ان کے نزدیک اس شخص کا کیا حکم ہوگا جو اللہ کے آسمان میں ہونے کا واضح الفاظ میں علی الغفار میں نقل کیا ہے عقیدہ تحویہ کے شارح علامہ ابن عبیل حنفی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علو کی صفت کے اثبات میں صلف کے لا تعداد اقوال وارد ہیں ان میں سے شیخ اسلام ابو اسماعیل انساری رحمت اللہ نے اپنی کتاب الفاروق میں اپنی سند سے ابو ابو حنیفہ کی طرف اپنی نسبت رکھنے والوں میں جو اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار کر رہا ہے اس کی بات توجہ کے لائق نہیں کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے علیہ کی طرف نسبت رکھنے والے بہت سے معتزلی اور دوسرے عقیدے کے معتقد بھی رہے ہیں جو امام کے اکثر قائد کے خلاف عقیدہ رکھتے تھے امام تحاوی حنفی نے العقیدہ تحاویہ کے مقدمے میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نومان ابن ثابت کوفی رحمت اللہ علیہ اور ان کے دونوں شاگردوں ابو یعقوب ابن ابراہیم حمیری اور محمد بن حسن شیبانی کا عقیدہ ہے جس میں سوائی ایمان کے مسئلے کے کسی مسئلے میں دیگر ایمان کا اختلاف نہیں نہ ہی اس میں صفات کی تعویل اور نائنکار اور ناکریفیت کا بیان ہے امام لالکائی نے شرح حصول الاعتقاد میں بھی اپنی سنت سے ذکر کیا ہے کہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ مشرق و مغرب کے تمام فقہ قرآن کریم کی آیات اور ان حدیث کی تصدیق کرنے اور ان پر ایمان رکھنے پر متفق ہیں جنہیں ثقہ اور قابل اعتماد راویوں نے بیان اللہ رب العزت کی صفات سے متعلق روایت کی ہے نہ ان کی تفسیر کرتے اور نہ ہی ان کی خاص صفت بیان کرتے اور نہ کسی مخلوق سے اللہ کی صفات کی تشبیح دیتے جس نے ان کی تفسیر کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نکل کر جماعت مسلمہ سے الگ ہو گیا کیونکہ انہوں نے نہ اپنی طرف سے کسی خاص صفت کا ذکر کیا اور نہ ہی صفات کی تفسیر کی بلکہ جو بھی کتاب سنت میں آیا ہے اس پر ایمان لاکر چھپ رہے اور جس نے جہم اب صفوان کی بات کہی وہ جماعت مسلمین سے نکل گیا کیونکہ اس نے اللہ کو معدوم صفت سے متصف کیا اسی طرح اس طول کو امام عبداللہ بن احمد المقدسی نے بھی ذم تعویل میں نقل کیا ہے امام انہوں نے کہا ہے کہ تفسیر نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کے طریقے اثبات صفات کے خلاف تفسیر و تعویل نہ کرے مزید کہتے ہیں کہ محمد بن حسن شہیوان رحمت اللہ نے علم امام اب حنیفہ اور مالک اور ان کے اہم اثر علمہ سے لیا ہے اور وہ یہ اجمع نقل کرتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ جہمی لوگ اللہ کو اکثر صلبی صفات سے متصف کرتے ہیں ملل لقاری حنیفی امام مالک قول مالووم والکیف مجہول کہ اللہ تعالی کا عرش پر مستوی ہونا حقیقینی ہے مگر اس کی قیفیت کا علم ہمیں نہیں دیا گیا ہے اس کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ اسی کو ہمارے امام آزم نے بھی اختیار کیا ہے اسی طرح ان تمام آیات اور تمام اور احادیث متشابہات جن میں اللہ کے لئے ہاتھ آنکھ چہرہ اور دوسری صفات کا ذکر ہے تو تمام صفات کے معانی واضح ہیں مگر قیفیت کا علم نہیں کیونکہ قیفیت کا علم ذات کی قیفیت کے علم پر مبنی ہے بچنے کا طریقہ یہی ہے یہ باتیں نقل کر رہے ہیں ملالقاری رحمت اللہ علیہ سے ملالقاری کہتے ہیں اور اس باب میں گناہ سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنے لئے جن صفات کا بیان کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جن صفات کا ذکر کیا ہے بغیر تحریف تعطیل اور تقیف و تمثیل کے ان صفات سے اللہ کو متصف کیا جائیں بلکہ تمام صفات اس کے لئے ثابت کی جائیں اور مخلوق سے مشابہت کی نفی کی جائیں تو اللہ کے لئے تمہارا صفات کا اس بات تشبیح سے اور نفی قیفیت اور تعطیل سے پاک ہو تو جس شخص نے استوائے حقیقی کی نفی کی تو معطل ہو گیا اور جس کسی نے مخلوق کے استوائے سے تشبیح دی تو وہ مشبہ ہو گیا اور جس کسی نے یہ کہا کہ اللہ کا استوائے کسی چیز کے استوائے کی طرح نہیں تو وہی موحد اور منزح ہے اسی طرح امام بے حقی نے صحیح سنت قاضی ابو یوسف سے جو امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد ہیں ان سے بیان کیا کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے چھے ماہ تک مناظرہ کیا تو ہم دونوں کا اتفاق اسی بات پر ہوا کہ جو یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے انواز نقول سے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ صحابہ کرام اور طابعین کے عقیدے کے منحج پر تھا اور انہی کے قول کا آپ اس بات فرماتے اللہ اکبر امام ابو حنیفہ کی طرف اپنی نسبت رکھنے والے اور اسے واجب سمجھنے والے کس دیلیری سے اس زمانے میں اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار کر رہے ہیں اور اس بات استواء کرنے والوں کو مجسمہ کا لقب دیتے ہیں امام صاحب کے عقیدے سے کس علم و دیانت کی روشنی میں اختلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور پھر ہمارے یہی علماء جن سے ہم مخاطب ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہی لوگ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا امی اعظام کا صحیح طریقہ چھوڑ کر تین سو سال بعد آنے والے لوگوں کے عقیدے پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں اور جو لوگ اس کے خلاف صحیح سنت سے اس بات کرتے ہیں ان کو گمراک کہتے ہیں آپ نے سنا کہ امام رحمت اللہ علیہ اس شخص کو کافر کہتے ہیں شبہ کی بات نہیں ہے بلکہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر نہیں وہ کافر ہے تو اب اگر کوئی شخص اس بات کو لے کر ایسے لوگوں کو عمومی طور پر متنبہ کرنے کے لئے درانے کے لئے اللہ کے صحیح دین اور عقید پر لانے کے لئے اگر یہ کہتا ہے کہ اس قسم کی بات کہنے والا کافر ہے تو اس کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ لوگ ہمارے علماء کو کافر کہ رہے ہیں ہمارے خیال سے عقل کی بات یہ ہے کہ اس قسم کی بات پر ایمان لائے جائے جو صحیح چیز ہے اس پر ایمان لائے اور ہر درمی سے دور رہ کر اللہ کے دین پر عمل کیا جائے فروع فقہ کے وصول صحابہ اکرام کے وصول فروع فقہ میں کیا تھے کس طرح آپ دوسرے احکام عقیدے کے علاوہ معاملات احکام اور معاملات کو کس طرح حل کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تفقہ جن اصول پر تھا وہ کتاب اللہ سنت رسول اقوال صحابہ مشورہ اور قیاس اور یہ اصول کتاب سنت کے نصوص ہی پر مبنی دلیلوں سے لئے گئے ہیں اس سے پہلے حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود کی ہدایت اور اجازت ہے عبدالرحمان ابن عزید کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم قضاء اور فتوہ کے اہل نہ تھے اور نہ ہی فتوہ دیتے پھر اللہ نے ہم سب کو اپنی مشیعہ سے اس مقام پر پہنچا دیا جسے ہم دیکھ ان میں سے کسی میں نہ ملے تو اجتہاد کریں یہ عذر نہ کرے کہ میں ڈرتا ہوں حلال واضح اور حرام واضح حلال وحرام کے درمیان کچھ غیر واضح چیزیں ہیں تو جہاں شبہ ہو اسے چھوڑ دو اس اثر کی روایت ابن ابی خیسمہ نے بھی کیا ہے اور اس کے آخر میں اضافہ کیا ہے کہ اگر فیصلہ کرنا نہیں جانتا تو فیصلہ کرنے نہ بیٹھے شرب کی کوئی بات نہیں ہے خلیفہ رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قادی شریح کو لکھا کہ اگر مسئلہ کتاب اللہ میں ہے تو اس کا فیصلہ کرو اور اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو جاؤ میری نظر میں پیچھے ہٹ جانا اچھا رہے گا اسی طرح ابو عبید القاسم علیہ السلام امام داروی بے حقی نے سب نے میمون ابن مہران سے بیان کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی مسئلہ آتا تو اگر اس کا حل کتاب اللہ میں پاتے تو فیصلہ کرتے نہیں تو سنت رسول میں ڈھونڈتے اگر اس میں حل ملتا تو اس کا فیصلہ کرتے نہیں تو لوگوں سے پوچھتے کہ کیا کسی کو اس مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم اور فیصلہ معلوم ہے ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی حدیث رسول کا علم ہوتا اور بتاتے تو اس کے فیصلے کے مطاق فیصلہ دیتے اگر فیصلہ نہ ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ ملتا تو اکابر صحابہ کو جمع کر ان سے مشورہ کرتے اگر وہ کسی چیز پر متفق ہو کر فیصلہ دیتے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کا فیصلہ دیتے امام شابی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلالہ کے بارے میں جس کا ذکر اللہ کی کتاب آیا ہے ذکر کلالہ کے بارے میں کسی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق میں اپنی رائے سے کہہ رہا ہوں اگر جواب درست ہے تو اللہ کی طرف سے اور غلط ہے تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس نے مرنے کے بعد ورسہ میں نہ والد کو چھوڑا ہو اور نہ کوئی اولاد چھوڑا ہو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے جاتا تو اس سے جواب دیتے نہیں تو حدیث رسول سے مل جاتا تو جواب دیتے نہیں ملتا تو ابو بکر عمر کے فتاوے واقوال میں اگر وہ چیز ملتی یہ اس مسئلے کا حل ملتا تو اس سے جواب دیتے ورنہ اپنے اجتحاد سے جواب دیتے یہی طریق تفقہ اور تعلیم تابعین تعلیم تعلم تابعین اعظام کا بھی رہا ابو سحیل کہتے ہیں کہ میری بیوی نے مسجد حرام میں تین دن اعتقاف کرنے کی نظر مانی میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ سے سوال کیا اور ساتھ میں ابن شہاب محمد بن مسلم ابن شہاب زہری بھی تھے سوال کیا کہ اس کو اعتقاف کے ساتھ سوم یعنی روزہ بھی رکھنا ہے امام زہری نے کہا کہ بغیر سوم کے اعتقاف نہیں ہوتا اس پر عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا اگر کیے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہا 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 ابو بکر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہا قول ہے کہا نہیں تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میری راہ یہ ہے کہ اس بیوی پر سوم لازم نہیں ہے اعتقاف کے ساتھ اگر صرف اعتقاف کی نظر مانی ہے تو اس پر سوم یعنی روزہ کے بھی اعتقاف کر سکتے روزہ لازم نہیں وہاں سے نکلا کہتے ہیں تو تاؤس اور عطا ابن عبی ربا سے ملاقات ہوئی تاؤس نے کہا عبدالللہ ابن عباس کا فتوہ ہے یہ ہے کہ اگر اس نے سوم کی نظر اعتقاف کے ساتھ نہیں مانی ہے تو پھر اس پر سوم معجب نہیں عطا ابن عبی ربا نے کہا یہ ہی میری بھی رائے ہے عیم اکرام کے وصول فق عیم عرب رضوان اللہ علیہ اجمعین وغیر ہم کی فقہ کی بنیاد ان وصول پر تھی کتاب اللہ سنت رسول اجمع صحابہ یا غیر صحابہ آثار صحابہ ان میں سے خلفاء راشدین کے آثار کو مقدم رکھا جائے گا قیاس ان وصول کو ہمارے عیم اکرام نے کتاب سنت اور آثار صحابہ سے اخذ کیا ہے اکثر علماء وصول فق عموما صرف چار دلیلوں کا ذکر کرتے ہیں آثار صحابہ کو وصول فق میں ذکر نہیں کرتے اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ آثار صحابہ سنت رسول میں داخل ہے تو بات معقول ہے ورنہ ضروری دیگر عیم کے اقوال بھی میری کتاب اتباع سنت اور صحابہ وعیم کے وصول فق میں دیکھے جا سکتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ سے مطلق امام ابن معین اور خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے کہ سفیان سوری کے پاس ایک شخص آنے آ کر کہا کہ ابو نہ لیتا ہوں نہ ملے تو سنت رسول سے لیتا ہوں نہ ملے تو صحابہ کے اقوال سے لیتا ہوں ان کے اختلاف کی صورت میں جس کے قول کو زیادہ مناسب سمجھتا ہوں اسے لے لیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں لیکن صحابہ کے اقوال سے آگے نہیں نکلتا البتہ جب معاملہ ابراہم نخی شعبی ابن سیرین حسن بسری عطا ابن عوی ربا اور سید ابن مسیب وغیرہ تابعین رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے تو جیسا انہوں نے اجتہاد کیا میں بھی اجتہاد کرتا ہوں اور ان کے اقوال کی پابندی نہیں کرتا حسن ابن سالح کہتے ہیں کہ امام بہنیفہ رحمت اللہ علیہ حدیث میں ناسخ اور منسوخ کو بڑی ثابت ہو جاتے تو اسی پر عمل کرتے وہ اہل کوفہ کی حدیث اور فقہ کے عالم تھے کوفہ کے لوگوں کے عمل کی شدید اتباع کرتے کوفہ کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری فعل پہنچے ان کے حافظ تھے کہا کرتے تھے کہ کتاب اللہ میں کچھ چیزیں منسوخ ہیں اسی طرح حدیث میں بھی منسوخ ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہتے ہوئے سنا کی صحیح سنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہو تو میں اسے لیتا ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مختلف اقوال میں کسی کو اختیار کر لیتا ہوں تابعین کے اقوال کو نہ لے کر میں انہی کی طرح اشتہاد کرتا ہوں اور ان کے قول سے نہیں نکلتا اس روایت میں اس طرح ہے کہ تابعین کے اقوال کے بعد کہتے ہیں کہ انہی کی طرح اشتہاد کرتا ہوں اور ان کے قول سے نہیں نکلتا لیکن اس سے پہلے کی روایت میں ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال سے نہیں نکلتا تابعین کی ہمسری کرتا ہوں اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مل جائے تو وہ سر آنکھوں پر صحابہ اکرام کے اقوال مل جائیں تو ان کے مختلف اقوال میں سے ہم کسی ایک کا اختیار کریں گے تابعین کے اقوال سامنے آئیں تو ہم بھی انہی کی طرح اشتہاد کریں گے یہ ہیں ہمارے اعیمہ اکرام رحمت اللہ علیہ اجمعین کے وصول فق ٹائم ہے چلتے ہیں دین خالص کے اس مختصر تعارف کے بعد اللہ رب العزت والجلال کا حوالہ دیتا ہوں جو اللہ ہمارے اعمال سے غافل نہیں وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِ اَمَّا تَعْمَلُونَ وَاللہ جو ہمارے اختلافی معاملات میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا فِي کَانُوا فِيهِ اختلفون اللہ جو ہماری کھلی اور چھپی چیزوں کا حساب لے گا اِن تُبْدُوا مَا فِي اَنفُسِكُم اَوْ تُخْفُوهُ يَحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهِ اللہ رب العزت جو بہت سخت پکڑنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے وَاللَّهُ اَشَدُّ بَأْسَ وَاَشَدُّ تَنْقِيلَ اس رب کا حوالہ دیتا ہوں جس رب نے آیتیں نازل فرمائیں وَمَا لَمْ يَحْكُم بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْقَافِرُونَ وَمَا لَمْ يَحْكُم بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْقَافِرُونَ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت سے فیصلہ نہ کریں تو کافر ظالم اور فاسق ہیں جس اللہ نے یہ فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا اِلَيْكَ وَاسْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ اَوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ وَحی کی اتباع کرو اور سبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے کوئی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے جس اللہ نے ہم سب کو حکم دیا کہ اللہ کی رسی کو یعنی کتاب اللہ کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ بندی نہ کرو وَاَتَصْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا جس اللہ نے ہم سب کو حکم دیا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عامال کو باطل اور بفائدہ نہ کرو جس اللہ کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں جس اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں جس اللہ کے سامنے قیامت کے دن سب کو کھڑا ہو کر اللہ سے ہم کلام ہونا ہے کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہوگا جو اللہ ہماری ہر ایک بات کو لکھوا رہا ہے شریف لکھنے والے ہمارے اوپر مقرر ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں جان اور سمجھ کر لکھتے ہیں جس اللہ کا فرمان ہے ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان کے تمام عامال و آثار کو لکھتے ہیں جس اللہ کا فرمان ہے کہ ان کی گواہیاں لکھی جائیں گی اور وہ اس کے مطالق پوچھے جائیں گے جس دن چہرے سفید اور کالے ہوں گے جس اللہ نے فرمایا اس دن سے درو جس دن کوئی کسی کا یارو مددگار نہ ہوگا اور کسی کی شفارت قبول نہ ہوگی اور نہ کسی کی کوئی مدد کر سکتا ہے جس اللہ نے اپنے نبی پر وحی کی کی قبر میں پہنچتے ہی تین سوالات کیے جائیں گے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہے یعنی قبر میں نہ کسی امام کے بارے میں نہ کسی شیخ اور کسی پیر کے بارے میں سوال ہوگا جس اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ امت کو بتا دیں کہ جس کسی نے کسی کو ہدایت کی چیز کی طرف بلایا تو اسے اس کے تمام متبعین کے عجر کے برابر عجر ملے گا اور جس کسی نے کسی کو گمراہی کی چیز کی طرف دعوت دی تو اس کے اوپر اس کے تمام متبعین کے برابر گناہ ہوگا اور خود متبعین کے عجر یا گناہ میں کوئی کمی نہ کی جائے گی اس اللہ رب العزت قحار و جبار منتقم کا حوالہ دے کر کہ تمام علماء دین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کا دین حنفی مالکی شافعی حنبلی یا ظاہری یا کچھ اور تھا یا وہ جس کا مختصر خاکہ ہم نے ذکر کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عقیدہ اشاری ماتوریدی جہمی یا معتزلی وغیرہ تھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقت اور سلوک نقص بندی چشتی قادری سہروردی رفائیاتی جانی تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا وہ دین تھا جو اللہ کے کلام اور حدیث رسول سے مکمل ہوا جو حنفی دین تھا نا مالکی نا شافعی نا حنبلی اور جس میں عقید اشاریت و ماتوریدیت و جہمیت و اعتزال و رافضیت و شیغیت نہیں تھی جس میں ذکر اذکار کا طریقہ صرف طریقہ نبوی ہی تھا نہ کی طریقہ نقص بندی چشتیق وغیرہ بالخصوص ادراہ نصیحت خیر خواہی یہ سوال علماء دیوبند سے کرنا چاہتا ہوں کہ اصل دین وہ ہے جس پر اہل حدیث اصری صلفی محمدی نسبت کے لوگ ہیں یا اصل دین حنفی دین ہے اللہ کو گواہ کر کے کہیں آپ کو نصیحت ہے کہ تنہائی میں سوچیں خصوصاً رات کا تہائی حصہ جب رہ جائے اور اللہ کے عرش سے یہ آسمان دنیا پر نزول اور بندوں کو پکار پکار کر دینے والی حدیث صحیح پر ایمان ہو تو اس وقت خصوصی طور پر سوچیں کہ کیا اہل حدیث کا منحج اصل دین کا ترجمان ہے یا جس پر آپ ہیں اور کیا ہی اچھا ہو کہ قیام اللہ علم میں ہم سب کے امام اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرمائے کرتے تھے وہ دعا بھی کریں شاید اللہ رب العزہ شرح صدر دے صحیح مسلم وغیرہ میں ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں صلاحات کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑتے ہیں اللہ رب جبرائیل ومیکائیل وعسرافیل فاتر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادکا فیما کانو فیہ اختلفون اہدینی لمختلف فیہ من الحق بی اذنک انک تہدی من تشاو الہ سرات المستقیم اے جبرائیل ومیکائیل اسرافیل کے رب اے جبرائیل ومیکائیل اسرافیل کے رب آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے ڈھکی چھپی ہر چیز کے جاننے والے تو ہی بندوں کے مختلفی امور میں فیسرہ دینے والا ہے اختلافی امور میں تیرے حکم سے جو حق ہے اس کی ہدایت مجھے دے تو جسے چاہے سرات مستقیم کی ہدایت دیتا ہے یہ نصیحت میں خصوصی طور پر علماء دیبند کو اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ بزرگ کتاب و سنت کی دعوت کو بدنام کر رہے ہیں اور اس دعوت کے خلاف مشاورتی اجلاس اور اجتماعات کرتے رہتے ہیں اور اس دعوت کو روکنے کی ہزاروں کوشتیں کر رہے ہیں حال ہی میں مجھے ان بزرگوں کی ایک مشاورتی اجلاس کا علم ہوا جس میں کیا کچھ پاس کیا گیا تفصیل تو نہ معلوم ہو سکی صرف ایک بزرگ کی تجاویز خود انہی کی آواز میں مجھے پہنچیں سن کر بہت دکھ ہوا اور اللہ گواہ ہے دل میں بار بار یہ بات آئی کیا در حقیقت کیا در حقیقت موجودہ بزرگان دیوبند صرف دیوبندیت یا حنفیت ہی کو دین سمجھ رہے ہیں کہ ہر ایک کا دل اس پر مطمئن ہے کیا اشریت و ماتوریدیت ہی کو صحابہ اکرام کا عقیدہ سمجھتے ہیں کیا ان بزرگوں کے ہاں رائج سلوک و تذکیہ نقص بندی وغیرہ ہی کو صحابہ اکرام کا تذکیہ سمجھتے ہیں اور طریقہ تذکیہ سمجھتے ہیں کیا ان بزرگوں کے ہاں رائج سلوک و تذکیہ نقص بندی وغیرہ ہی کو یہ بزرگ صحابہ اکرام کا طریقہ تذکیہ سمجھتے ہیں اور ان بدعات کو بدعات نہیں سمجھتے اگر ایسا ہے تو یقیناً آپ لوگ غلطی پر ہیں مگر میرا کہنا ہے کہ منحج اہل حدیث کو گمراہی غیر مقلدیت کو ظلالت کہہ کر آپ گناہگار نہ ہوں کیا منحج اہل حدیث اور طریق سلف کو حرز جان منانے والے نبی کریم اور صحابہ کرام کے علاوہ کسی اور کی اتباع کر رہے ہیں اگر نہیں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت و عقیدت کا حوالہ دے کر کہوں گا کہ آپ لوگ غلطی پر ہیں آپ کے عمل میں تضاد اور قول میں تناقض ہے آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ما انا علیہ و اصحابی پر عامل ہیں لیکن اللہ رب العزت کی قسم آپ لوگ ما انا علیہ و اصحابی کے خلاف ہیں آپ بزرگوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ منحج اہل حدیث کو گمراہی نہ کہیں کیونکہ اس کی ضرب ناموس رسول اور صحابہ کرام پر پڑتی ہے آپ اسوے رسول اور صحابہ کو گمراہی کہہ رہے ہیں آپ مانے یا نہ مانے زیل میں آپ کی مجلس مشاورت کی ایک جھلک مولانا خلیل الرحمن سجاد نومانی ابن العلامہ مولانا منظور رحمد نومانی کی تجاویز میں خود انہی کی آواز میں نقل کر رہا ہوں آپ فرماتے ہیں یہ مشاورتی اجلاس ہیں دو تین عملی مشورے ارز کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے افراد کی تیاری کے سلسلے میں مخدوم گرامی حضرت مولانا سید محمد عرشد مدنی دامت برکاہ جوہم نے جس تجویز کو بہت زور دے کر پیش کیا ہے میں اپنی سعادت اور اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اس کی ایک ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں واقعہ یہ ہے کہ وہیں عملی حل ہیں ورنہ بار بار ہم جمع ہوتے رہیں گے اور کچھ نوہے کچھ ماتم کرتے رہیں گے اور میدان کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا اس میں اضافہ کہہ لیجے یا ایک توجہ دیہانی کہہ لیجے جو مشکل عام طور پر ہمارے ائیمہ حضرات کو علماء کو جامع مسجد اور شہروں کی اہم مساجد کی خدمت کرنے والے علماء کو جو پیش آ رہی ہے خود اپنے اندر سے میں اس کی طرف بھی احتیاط کے ساتھ اشارہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے مسلک کی جتنی مسجدیں ہیں ان کے انتظامات کرنے والے زیادہ تر دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار حضرات اور وہاں اس دعوت کی جو اصول ہیں اس کے جو فطری اور سمجھ میں آنے والے جو تقاضے ہیں اس کی وجہ سے یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ اس مخصوص انداز اور مخصوص نمبروں کے سوا اور کوئی بات نہ کی جائے بہت سے ہمارے علماء جو ہماری ان مسجدوں کے منبروں سے عوام کی ذہن سازی کرنا بھی چاہتے ہیں اور درس قرآن اور درس حدیث وغیرہ کے حلقوں کے ذریعے سے اس بسم کے گمراہ کن خیالات سے امت کو بالخصوص نوجوانوں کو بچانا بھی چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے اس وجہ سے کہ دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار حضرات ان علماء کو اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں میری بہت آجزانہ عملی گزارش یہ ہے کہ جب دارلوم نے ایسا بیڑا اٹھایا ہے اور دارلوم ہی کا یہ مقام ہے منصب ہے اور اسی سے امت کو توقعات تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ اس اجلاس کی طرف سے ایک تجویز منظور کی جائے اور ہمارے اکابری نے دارلوم جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں یہ نظام الدین مرکز کے اکابرین سے گفتگو کریں اور ان کو اس طرف توجہ دلائیں کہ دعوت و تبلیغ کے اصول کی پوری حفاظت کرتے ہوئے علماء کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ مساجد کے اندر درس قرآن کے حلقے ہوں درس حدیث کے حلقے ہوں میں نے ایک تجربے سے یہ سمجھا ہے ہمارے شہر لخنو میں والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نومانجی رحمت اللہ علیہ اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابن حسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ ان کے درس قرآن کے حلقے ہوتے تھے اور درس حدیث کے حلقے ہوتے تھے اور درس قرآن اور درس حدیث کے حلقوں میں وہ لوگ بہت دلچسپی سے شریک ہوتے ہیں جو عام طور پر اس قسم کے مسائل پر غور کرنا چاہتے ہیں اور یہ حضران درس قرآن کے اندر زمناً ایسی ذہنسازی کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے پھر گمراہ کن خیالات کو قبول کرنا ان شرقائے درس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا بغیر اس کے کہ کوئی منفی بیسیں چھڑی جائیں مناظرانہ گفتگو کی جائے وہ ایسی ذہنسازی ہو جاتی تھی اور بھی شہروں میں جہاں ہمارے حضرات علماء کے درس کے حلقے ہوتے ہیں وہاں یہ فائدہ موجود ہے ایک تجویز تو میری یہ ہے ممید ہے کہ اس پر غور کیا جائے گا دوسری تجویز میری ایک اور ہے میں حمد کر کے اپنا فرض سمجھ کر اس کو عرض کرتا ہوں بہت عرصے سے میرے دل میں ہے کہ عرباب درعلوم اس موضوع پر غور فرمائیں مچنا چیز کا خیال یہ ہے کہ اکابر درعلوم کو سعودی حکومت سے ایک سنجیدہ اور بازابتہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہئے میں خود سعودی عرب میں رہا ہوں اور اسی جامعہ اسلامیہ کا ایک طالب علم ہوں جہاں سے غیر مقلدیت کا یہ سارا مسئلہ پوری دنیا میں پھیلائے جا رہا ہے آٹھ نو سال میرے وہاں گزرے ہیں میں ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں یہ صحیح ہے کہ رابط عالم اسلامی نے وہ تجویز پیش کی جو ہمارے حضرت محتم صاحب دام برکاتہ ہم نے اس کو نقل کیا اس کے ایک حصے کو اور یہ بھی صحیح ہے کہ سعودی حکومت کا اپنا مسئلک جو علانیہ ہے وہ ہنبلی ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہاں کے بہت سے علماء کا مسئلک کچھ اور ہے لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غیر مقلدیت کے اس فتنے کو اصل میں ساری طاقت سعودی حکومت سے پہنچ رہے ہیں اس کو نظرانداز کیا جائے گا تو ہم فتنے کے جڑ اور فتنے کے سرچشمے کو کچھلے بغیر ہم اس کے امتدادات اور اس کے تسلسل اور اس کے باہر پہنچنے وارے اثرات ہی سے لڑتے رہیں گے میں حوالے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں سعودی حکومت کا جو شعبہ دعوت و ارشاد ہے اور اس کا جو شعبہ توعیت الجالیات ہے اس کے حائل کے مرکز کے زیر احتمام ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تقریر کی گئی ہے جس تقریر کی سیڈی پوری دنیا میں لاکھوں کے داداد میں پھیلائی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے اس تقریر کا عنوان ہے کہ صرف قادیانی ہی کافر کیوں اور پھر اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی بلا وجہ بدنام ہیں ان سے پہلے اسی طرح کی کفریات ہنفیوں اور صوفیوں کے بڑے بذرگ بگ چکے اور جن بذرگوں کے اس میں نام لیے گئے ہیں میں میں سے چند کے نام لیتا ہوں اس میں پہلا نام لیا گیا ہے پہلا اگر کہنا مشکل ہو تو میں کہتا ہوں اس میں ایک نام ہے ملہ علی قاری کا دوسرا نام ہے امام ربانی مججد الفیسانی کا تیسرا نام ہے نابغ عصر حضرت مران رشید احمد گنگوہیر مطلع کا چوتھا نام ہے شیخ العدیس حضرت مران محمد زکریہ صاحب تھا اور آخر میں کہا گیا کہ پوری جماعت دیوبند قادیانیوں کی طرح کافر ہے یہ تقریر سعودی حکومت کے سرکاری وزارت مذہبی امور کے شعوب دعوت الرشاد اور تعیت الجالیات کی طرف سے پوری دنیا میں تقسیم کی گئی ہے اور دہلی میں تنظیم یہ رسالہ کا عنوان ہے کیا علماء دیوبند اہل سنت الجماعت ہیں اس کے مسنف ہیں کوئی دناب توصیف الرحمن راشد صاحب یہ رسالہ بھی سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کتاب شعوب دعوت ورشاد اور تعیت الجالیات سے شائع ہوا ہے اس کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں خاکم ہیں کہ ایمہ اہل سنت ان کو مرتدین میں شمار کر انہیں واجب القتل قرار دیتے ہیں میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا میرا اس موضوع پر تھوڑا سا متعلہ رہا ہے یہ فتنہ اصل میں چلائے کیوں جا رہا ہے یہ چلائے حضرت مولانا عرشد میں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ سب سے زیادہ بیچینی امریکہ میں ہے اصل میں یہ چلتی ہی رہا فتنہ امریکہ سے میں امریکہ کے کئی سفروں میں اس بازو کو جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر چکا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے وہ والا اسلام جو مسلمانوں کو مغربی تحضیب سے دور کرے اور وہ اسلام جو مسلمانوں کو مغرب کے مقابلے پر آمادہ کرے اس اسلام سے ہٹانے کے لئے مغرب نے جہاں انٹرنیٹ اور بلیو فلمیں اور یانیت اور برہنگی وغیرہ اس کو فروغ دے رہا ہے وہاں وہ مغرب کیونکہ جانتا ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان ان تمام کوششوں اور سادشوں کے باوجود وہ شرابخانوں اور کلبوں سے دور رہ کر مسجدوں سے قریب ہو رہے ہیں لہذا ایسے مسلمانوں کے لئے جو تمام تر کوششوں کے باوجود دین سے دور نہیں ہو پا رہے ہیں انہوں نے دوسرا نسخہ یہ اختیار کیا ہے کہ اگر دین پر چلنا ہی ہے تو ان کو ایسے دین میں لگا دو جو ان کو آپس میں الجھا دے یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے اور میرے اپنی یقین کے مطابق سعودی حکومت کا ایک طبقہ اس منصوبے میں جانے یا ان جانے شریک ہے میں صرف اتنا ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آل سعود کی حکومت پہلی بار قائم ہوئی تھی اور اس وقت مدینہ کے قبرستان میں جنت البقی میں تمام قبو کو گرائے گیا تھا اور تمام قبو کو منحدم کرنے کے بعد گمبت خزنہ کو منحدم کرنے کا منصوبہ تھا لیکن اس وقت سعودی انٹلیجنس نے اس وقت کے بادشاہ ملک عبدالعزیز کو باخبر کیا کہ بہت بیچینی اس کی وجہ سے عالم اسلام میں ہے آپ بہتر یہ کہ کانفرنس بلالیں اور علماء عالم اسلام کے آپ کے ہمنوا ہو جائیں انہوں نے پہلی کانفرنس بلائی تھی جس میں ہمارے دیوبنگ کے سرخیل اور رہنماء حضرت مولانا شبیر عمد عثمان جی رحمت علی اس کانفرنس تشریف لے گئے تھے علماء سی سلمان نبی رحمت علی تشریف لے گئے تھے اور ان دونوں حضرات نے اور حضرت مولانا مفتی کے فیات اللہ صاحب تشریف لے گئے تھے اور ان حضرات نے جیسی عالمانا محققانا دعیانا ایسی زبردست تقریریں وہاں پر کی اور احادیث کا امبار لگا دیا اور احادیث کے وجوہ اس سلال پر جو دالوں دیوبند کا مسلک ہے اس پر جیسی بصیرت افروز روشنی ڈالی ملک ابلازیز انگوش بدندہ رہے اور ملک نے برسر عام یہ کہا یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس میں بہت گہرائی ہے میں اس کے جواب نہیں دے سکتا مفتی عظم سے آپ بات کریں اور چنانچہ اگلی نشستیں ہمارے نکابرین کی ملک کے علاوہ مفتی عظم سے بھی ہوئیں اور بالآخر سعودی حکومت نے تسلیم کیا اس موقف کو گمبت خضرات کو منحدم کرنا شریعت کے احکام کی سے یہ امید کرتا ہوں اور اس سکتی ہوئی پریشان حال امت کی طرف سے دس بست گلارش کرتا ہوں آپ ایک سنجیدہ گفتگو کا آغاز کریں آپ اس کے اہل ہیں آپ کہیں کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے آپ ملک میں بیٹھ کر آپ وقتی سوالہ حیران رہ گئے تھے اس وقت ان سے کہا گیا تھا یہ ہم اس لیے تیار کر رہے ہیں تا کہ یہ لوگ علماء بن کر عالم اسلام میں پھیلیں گے اور وہاں تشویش انگیز مسائل کو بھار کر مسلمانوں کی تاتت کو منتشر کریں گے میری ایک درخواست ہے جب درالوم ایک نئے عزائم کے ساتھ اس میدان کا بھی مقابلہ کرنے کے لئے اترتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ بڑی آسانی کے ساتھ ایک دو ریسرچ سکولرز کو جو آپ کے اپنے فاضل ہوں جو انگریزی اور عربی پر عبور رکھتے ہوں انگریز حکومت سے آج بریٹش لائیویرری میں اتنے میں بہت ممنون ہوں کہ میرے جیسے حقیر طالب علم کو یہ اعزاز بخشا گیا جزا سلام علیکم ورحمہ یہ پوری تقریر ہے مولانا سجاد ابن مولانا منظور احمد نومانی سلم اللہ کی اس تقریر میں جو باتیں سمجھ میں آئیں وہ یہ کہ علماء دیومد نے مشاورتی اجلاس آپ کو روکنے کی تدابیر کے بارے میں غور خوض کرنا ہے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ پہلا اجلاس نہیں بلکہ اس سے پہلے کچھ اور اجلاس مناقد ہوئے جس میں نوحہ اور ماتم کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا اور اگر عملی تدابیر نہ کی گئیں تو اس مقدس جہاد میں میدان کارزار کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور ہمارے حصے میں زار و قطار رونے کے علاوہ کچھ نہ آئے گا یہ بھی معلوم ہوا اس تقریر سے کی افراد کی تیاری کی تجویز بھی کسی بزرگ کے ذریعے پیش ہوئی صاحب تقریر نے اس کی مکمل تعید کی جماعت تغلیق کے رویہ کی شکایت اور پھر اس کے علاج کی تجویز بغیر ذہن سازی تاکہ لوگوں کے لئے گمراکن خیالات یعنی صلفیت اور اثریت کا قبول کرنا مشکل ہو جائے اور ان کے والد ماجد مولانا منظور رحمد نومانی اور مفکر اسلام مولانا ابو الحسن الندوی اس میدان میں کامیاب رہے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے سعودی حکومت کی غیر مقلدیت کے فتنے کو اصل میں ساری طاقت سعودی حکومت سے پہنچ رہی ہے تو اس فتنے کی جڑ اور فتنے کے سرچشم کو کچلنے کی ضرورت ہے مزرگ سجاد صاحب نے خصوصاً جامعہ اسلامیہ کو نشانہ بنایا اور کہا کہ میں خود سعودی عرب میں رہا ہوں جہاں سے غیر مقلدیت کا مسئلہ پوری دنیا میں پھیلائے جا رہا ہے آٹھ نو سال میرے وہاں گزرے ہیں کسی بزرگ نے رابطہ عالم اسلامی کے کسی ریپورٹ کے ایک حصے کا حوالہ دیا اور پھر شاید یہ کہنا چاہا ہے کہ اس ریپورٹ کو سعودی حکومت کا عذر نہیں سمجھا جائے گا پھر یہ کہا کہ سعودی عرب کا اپنا مسرک ہنبلی ہے شعبہ جالیات سعودیہ کے بعض افراد سے شکایت کی کہ انہوں نے ہنفی علمہ میں سے بعض کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے کیا علماء دیوبند اہل سنت والجماعت ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ زور دے کر کہا کہ ماضی میں ہمارے علماء دیوبند نے شاہ عبدالعزیز کو گمبد خزرہ کے گرانے سے روکا تھا تو آج بھی دیوبند ہی کا یہ منصب ہے کہ سعودی عرب کی حکومت سے مقاطب ہو اور غیر مقلدیت کے فتنوں کو رکوانے کی کوشش کی جائے صاحب تقریر نے مولانا سید ارشد دامد برکات ہوں کے اشارے کا ذکر کیا کہ سب سے زیادہ بیچینی امریکہ میں ہے بزرگ نے مزید اس کی تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ فتنہ آیا ہی امریکہ سے ہے وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے دین میں لگا دو جو ان کو آپس میں الجھا دے یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے اور مزید یہ بھی فرمایا آپ نے سعودی عرب کا ایک طبقہ اس منصوبے میں جانے یا نہ جانے شریک ہے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو آپ اتباع سنت کی دعوت کو فتنہ برپا کرنے کا ذمہ دار بتا رہے ہیں اگر یہی بات کوئی اس طرح کہے کہ پورے دین کو بدل دینے کا فتنہ مذاہب کے متاثبین نے کیا ہے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ وہ والا اسلام جو صحابہ سے چل کر اللہ ابن السبا وغیرہ سے متاثر ہو کر بدل ڈالا کیا یہ بات حقیقت کی آئینہ دار نہ ہوگی بے شک ہوگی اور ہے بھی پھر آپ نے نواب چھتاری کے سفر برطانیہ کا ذکر کر کے شاید یہ تصور دینا چاہا ہے کہ غیر مقلدین بھی ایسی ہی گمراہ کن مسائل کو چھیڑ کر مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کر رہے ہیں اس کے بعد احمد رضا خان برلوی کی انگریزوں سے خطو کتابت کے ذریعے پتہ دیا کہ وہ کس دجے سے اس راستے پر گئے آخر میں سید نظیر حسین محدث دہروی کے بارے میں اکابرین میں اسے مورانہ حبیب الرحمن کے حوالے سے ذکر کیا کہ پہلے کیا تھے اور بعد میں کیا ہوئے اس لئے ان کے بارے میں تلاش کیا جائے جو چیزیں مل سکتی ہیں ان کے لئے تلاش کیا جائے تو بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں اس لئے ریسرچ پر زور دیا تاکہ سید نظیر حسین کے بارے میں معلوم کیا جا سکے اور تجاویز کا اور خلاصہ کا خلاصہ اور نچوڑ جس کو المعتصر میں مختصر کہا جائے وہ یہ ہے منصوبہ اور مجرورہ پوری دنیا سے غیر مقلدیت کو مٹانے کا خصوصا سعودی عرب سے دو دو باتیں کر کے انہیں بھی زیر کیا جائیں کہ آپ صلفیت کو اور غیر مقلدیت کو چھوڑ کر ہمارے عقیدہ اور عمر پر ہو لیں اور جامعہ اسلامیہ سے غیر مقلدیت کی تصدیر ترک کریں ہم آپ کا عذر قبول نہ کریں کہ یہ ہمارا مسلک نہیں شواہد اس کا ساتھ نہیں دیتی ہم نے تو یہی سمجھا ہے اس سلسلے میں تمام علماء عائد وند کو عموما اور سجاد صاحب کو خصوصا نصیحت کرنا چاہتا ہوں یعنی ادراہ خیر خواہی کچھ مشورہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہم سے مسلمان بھائی ہیں ہزار اختلافات سہی مگر ہم میں سے جو بھی اسلام سے واضح طور پر خروج اور ارتداد کا کام نہ کرے تو اسے مسلمان کا حق دینا ہے اور نصیحت خیر خواہی کی بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے صلاة و زکاة کے ساتھ لی تھی جریر ابن عدللہ البجلی رضی اللہ روایت کرتے ہیں بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیقام الصلاح و ایتا الزکاة والنصح لکل مسلم اس کے ساتھ ہم دونوں جامعہ بھائی ہیں اسی جامعہ اسلامی مدینہ مرورہ کا علمی دودھ ہم نے بھی پیا ہے جہاں آپ کے آٹھ نو سال گزرے ہیں البتہ جامعہ بھائی کی اسطلاح حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی کی قول پر تضمین ہے مولانا ابو الحسن ندوی صاحب سے ملاقات ہوتی تو مجھے مخاطب کر کے کہتے کہ ہم اور اب استاذ بھائی ہیں علامہ ڈاکٹر محمد تقید دین حلالی کے مدینہ منورہ میں تدریس کے سلسلے میں قیام کے دوران جب مولانا ابو الحسن مدینہ آتے تو ڈاکٹر محمد تقید دین حلالی سے ضرور ملتے اور میں ان کے پاس ہوتا ایک بار تو ایسا ہوا کہ محترمین نور ولی و اخوان نے مدینہ منورہ میں اپنے باغ میں بہت بڑی دعوت کی نور ولی و اخوان کا حلالی صاحب سے کوئی تعلق نہ تھا لیکن مولانا ابو الحسن ندوی نے ڈاکٹر محمد تقید دین حلالی کو گاڑی بھیجوا کر اس مجلس میں آنے کے دعوت دی اور وہاں بھری مجلس میں حلالی صاحب کو مخاطب کر کہا وصیو اللہ میرا استاد بھائی ہے میرے ساتھ ہوتا ہے تو ان دون اخوتوں کے تقاضے میں مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب سے خصوصا اور تمام علماء دیوبند سے عموم من گزارش ہے کہ بنا اور پھر اس کو روکنے کی تدابیر سوچی ہیں اور اس کا بیڑا اٹھایا ہے تو میں بھی ایک غیر مقلد ماں باب کا بچہ ہوں موحدہ ماں کا دودھ پیا ہے آپ لوگ مجھے خیر خواہی کہ کچھ الفاظ کا تحفہ پیش کرنے کی اجازت دیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اتباع سنت کو غیر مقلد تحقیر و تنقیص کے طور پر استعمال کر ایک بدات کا ایجاد کیا ہے ہمارا لقب تو اثری سلفی اہل حدیث ہے اثریت ہمارا لقب تو اثری سلفی اہل حدیث ہے اور غیر مقلد ہی اثریت اسرفیت اور حدیثیت حدیثیت کو گمراہی نہ کہیں یہ تو لقب عز و شرف ہے اس کی مثال وہی ہے کہ اہل شام حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی تنقیص ابن ذات النتاقین کہ کر کرتے تھے تو ان کی معاسمہ بن طبی بکر کہتی ہیں بیٹا ابن ذات النتاقین کہ کر وہ تمہاری تنقیص کرتے ہیں جانتے ہوں نتاقین کی کیا حقیقت ہے وہ تو میرا کمر بند تھا بوقت حجرت رسول میں نے اسے پھاڑ کر دو ٹکڑے کر کے ایک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکیزے کا مہبادہ تھا اور دوسرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توشے کی تحیری کا مبادہ تھا بخاری شریف یہ کوئی آر کی بات اور شرم کی بات نہیں بلکہ دو شرف کی بات ہے اسی طرح آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ غیر مقلدیت تو خالص اتباع سنت اور تعالیٰ تعالیٰ رسول ہے یہ عیب تنقیص کی بات نہیں کیونکہ اسی اتباع اور اتعاد پر ہمارے صحابہ رسول رضوان اللہ مجمعین اور ہمارے امیزام ابو حنیفہ مالک شافع رحمت رحمت اللہ تھے آپ اس کو غنیمت سمجھیں کہ یہ دین کے صحیح خطوط کی نشاندہی اور پیروی ہے اور تصحیح عقیدہ عمل کی زمانت اسی منحج میں ہے اسی منحج میں ہے تصحیح عقیدہ عمل کی زمانت اسی منحج میں ہے جس نے پوری تاریخ اسلام میں عقیدہ اور عمل کی تصحیح کی ہے کیا آپ حضرات کو اس سے اختلاف ہے اگر ہے تو آپ خالص دین کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ خود سوچیں رات میں تنہائی میں سوچیں کہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو سال بعد آنے والے شخصیات کی طرف منصوب ہے اور آپ کا فقہ حنفی پر تعصیب بمانہ دلیل کے باوجود مسائل حنفیہ پہی پر عمل غیر شرعی عمل ہے یہ کہتے کہ میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتا ہوں پورے علم وصوق سے کہا رہا ہوں بے شک آپ حضرت امام کی طرف نسبت رکھیں مگر خود صاحب نسبت امام بہنی فرحمت اللہ اللہ کا کہا مانے وہ ہم سب کے خیرخواہ تھے فرماتے ہیں کہ دلیل صحیح کے ہوتے ہوئے میری بات کو نہ مانو اور یہ نصیحت دوسرے تمام اعیمہ اعظام کی بھی ہے کیا آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں پھر آپ غور کریں کہ سلوک و تذکیئ نفس کے بارے میں آپ کی بیعت و نسبت نبی کریم اور صحابہ اکرام کے صدیوں بعد آنے والے اشخاص کی طرف ہے نقش بندی چشتی قادری سہروردی وغیرہ دیکھیں المحند المفند صفحہ 39 13 ترجمہ افاق پریس رجب 1404 کیا نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم اور صحابہ وآمہ جن میں امام ابو حنیفہ بھی ہیں ان کا عقیدہ اور عمل اور طریقے تذکیہ آپ کو پسند رہیں یا آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ وعمل و سلوک میں یہی طریقہ نبی کریم اور صحابہ اکرام اور عمی اعظام کا تھا ہرگز نہیں کہہ سکتے اگر کوئی جرات کر کے کہے بھی تو پوری سیرت نبی اور سیر صحابہ اور دوامن سنت ایش سخص کو جھٹلائیں گی تو پھر مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے تمام مسائل پر نظر ثانی فرمائیں اپنے مسائل پر غور کریں کہ یہ شرعی ہیں یا غیر شرعی اور پھر اس کی روشنی میں اپنا منحج تعلیم بنائیں جس میں خالص عقیدہ اور خالص دین کی تعلیم یعنی حدیث کے مواد تمام درجات میں رکھیں جس طرح غیر مقلدین فقہ کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں اور تخصص میں آپ لوگ حدیث رسول کی تدریس پر خاص زور دیں اور فق مقارن پڑھائیں تاکہ فقہ کتاب سنت کو بالا دستی ملے سب ام اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہم سب مسلمان کے امام ہیں ان سب کے علوم سے تمام علماء کو عموما اور قریب تخرج طلبہ کو خصوصا آشنا کرائیں اب زمانہ اجتہاد کے بند کرنے کا نہیں رہ گیا آپ کی فقہ اکیڈمیاں خود اس کی دلیل ہیں اس کے برعکس آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کا منحج صحابہ امام کے خلاف ہی ذہن ساجد کر رہا ہے اگر آپ کا اسرار اسی مذہب پر ہے کہ حدیث رسول کو چھوڑ کر مذہب کے علماء کے اقوال پر عمل ہو عقیدہ او صحابہ امہ کو چھوڑ کر اشریع اور معطریدی عقیدے کے معتقد ہی رہے ہیں اور بیعت مراقبہ اور اس قسم کی دوسری بداتوں ہی کو دین خالص سمجھیں تو مجھے یہ بات کہ لینے دیجئے کہ آپ دیوبندی تو ہو سکتے ہیں مگر آپ حنفی نہیں ہوئے عملی طور پر آپ امام رحمت اللہ سے برات کر رہے ہیں اور قیامت کے دن امام رحمت اللہ آپ سے بری ہو جائیں گے علماء سجاد صاحب تقریر سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ پہلا اجلاس نہیں بلکہ اس سے قبل سے رسول لا تزال طائفت من امت اور ما انا علیہ و اصحابی کو ذہن میں رکھ کہ ما انا علیہ و اصحابی کا طائفہ ہی میدان مخالف میں ہمیشہ غالب رہے گا تو پھر آپ کی کوشش اور انفاقات کہیں باعث حسرت و افسوس نہ بن جائیں افراد کی تیاری کی تجویز مبارک مگر اللہ کے واسطے ایسے افراد نہ تیار کریں جو کتاب سنت کے اتباع کے خلاف ہوں اور تقلید ہی پر تاثب برتے ہیں کیونکہ تاثب مذاہب کی تاریخ خوشکن نہیں ہے جس تاثب کی بنا پر آٹھ سو سال سے زائد عرصہ تک مسلمان اللہ کے گھر میں ایک اٹھا ہو کر صلاح نہ پڑھتے تھے ہر ایک مذہب کے الگ مسلح تھے اللہ تعالی غریق رحمت کرے اس ابقری اور مجدد دین امام اور صلف بادشاہ عبدالرحمن آل فیصل کو جنہوں نے جرات اتباع کتاب سنت سے صدیوں کا کلنگ کا امت کی پیش آنے سے مٹایا اتباع کتاب سنت سے صدیوں کی کا کلنگ کا ایٹی کا امت کی پیش آنے سے مٹایا تبلیغی جماعت کی شکایت بھی کی اور مسجدوں میں ذہن سازی کے لئے علماء کو موقع دینے کے لئے ان سے بات چیت کرنے کی تجویز بھی مولانا سجاد نے دی یہ کام لینے بالکتاب سننا کو گمراہ نہ کہیں اور نہ دلازاری کریں اور صحیح منحج کو زیر کرنے میں اپنی توانائی ختم نہ کریں جماعت تبلیغ کے وصول کو آپ نے فطری وصول کہا ہے حالانکہ جماعت کے بہت سے وصول غیر فطری ہیں مرنہ شف علی تھانوی کے طریقے پر عمل اور اس کا یہیہ عمر بالمعروف کرنا نہیں یعنی منکر نہ کرنا نیز آپ نے ان کے وصول کو ان کے وصول کے تقاضوں کو سمجھ میں آنے والے تقاضے کہے ہیں انہی تقاضوں نے تو بیعت اور مراقبے پر تمثق کرایا ہے نیز تبلیغ نساب یا مفسد العقیدہ قصے اور کہانیوں کو انہی تقاضوں نے قبولیت دی ہے نبی کریم صلی اللہ وآلہ وآلہ سے ہاتھ نکال کر مسافہ کیا عاشق مرتا نہیں ہے اگر انہی عقائد وعمال کو برپا کرنے میں زندگی گوائی تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر آپ کا ایمان بہت دھندرہ نظر آ رہا ہے سعودی حکومت اور جامعہ اسلامیہ کے جرم کا بھی بڑی تعقیز سے ذکر کیا کہ غیر مقلدیت کو ساری طاقت سعودی حکومت سے پہنچ رہی ہے اور جامعہ اسلامیہ سے غیر مقلدیت کا سارا مسئلہ پوری دنیا میں پھیلائے جا رہا ہے اور آپ کے آٹھ نو سال وہاں اٹھا کر نو سال کی عمر ضائع کی اور آپ کا یہ کہنا کہ سعودی حکومت کا اپنا علانیہ مذہب حملی ہے یہ سراسر حقیقت کے خلاف ذہن سازی کی کوشش ہے پروپیگنڈا اور دعایہ ہمیشہ مؤثر ہوتا ہے شاید کچھ لوگ آپ کی اس غلط بات سے متاثر ہوں لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ شاہ عبدالعزید ایک سلفی بات ساتھ ہے جب اللہ نے جزیرہ عرب پر حکومت سے نوازہ بلکہ ابھی مکہ اور مدینہ ہی تک پہنچے تھے تو انہوں نے اپنے حکومت کے قانون کے بارے میں اعلان کیا ایک متقی سلفی موحد بادشاہ کے سامنے اس زمانے کے حالات بھی سامنے تھے تمام اسلامی حکومتیں تحذیب تمدن اور ترقی کے نام پر محضومیت کی دلت کے نیچے غیر اسلامی قانون پر عمل کرنے لگی تھی چاروں طرف تجدد اور ترقی کے نام سے خصوصا حکومان کے نئے بزدلی سے مغربی تحذیب کے مطابق اپنے قوانین حکومت بنائے لیکن اس اللہ کے دین کے مخلص بادشاہ نے دنیا کے سامنے اعلان کیا اسمون نا بالوحابی باعتبار انہو مذهب خاص نشان الدعایات الكاذبة التي كان يبث اہل الاغراب نحن لسنا اصحاب مذهب مذهب جدید فاقیدتنا هي عقیدت السلف السالح التي جاءت في كتاب اللہ وصنة رسوله وما كان عليه السلف السالح نحن ناثرم لآئمت الاربع ولا فرق اندر بين مالک والشافی وآحمد وآب حنیف كلهم محترمون في نظرنا ان المسلمين في خیر ما داموا على كتاب اللہ وصنة رسوله صلی اللہ علیہ وسلم وما هم ببالغین سعادت الدارین اللہ بکلمت التوحید کہتے ہیں کہ لوگ ہمارا نام وحابی رکھتے ہیں اور ہمارے مذہب کا نام وحابی رکھتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کی نظر میں ایک خاص مذہب ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کا سبب مسلحت پرستوں کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے ہم نئے مذہب یا نئے عقیدے کے لوگ نہیں اور نہ ہی محمد بن عبد وحاب رحمت اللہ کوئی نئے مذہب یا عقیدہ لے کر آئے تھے ہمارا عقیدہ کتاب سنت کا عقیدہ ہے جو صرف صالحین کا عقیدہ تھا ہم ایمہ اربا کا احترام کرتے ہیں ہماری نظر میں مالک شافی احمد اور ابو حنیفہ میں کوئی فرق نہیں مسلمان جب تک کتاب سنت کے عامل رہیں گے خیر اور فلاہ میں رہیں گے دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک کلمہ توحید کے عامل نہ ہو جائیں اسی طرح قریب آدشاء نے ایک اور دوسرے موقع پر فرمایا انا مبشر ادعو لدین الاسلام ونشر بین الاقوام انا داعیت لعقیدت الصلف الصالح وعقیدت الصلف الصالح ہی التمسک بکتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما جان الخلفاء الراشدین میں دین کا داعی ہوں دین اسلام کی طرف تمام اقوام عالم میں اسے دین اسلام کی طرف ملاتا ہوں اور تمام اقوام عالم میں اسے پھیلانے کی دعوت دیتا اقیدہ کتاب سنت اور خلف راشدین کی سنت پر تمسک کرنا ہے مکہ کے ایک اور خطاب میں فرمایا تمام دنیا کے حجاج کے سامنے اعلان کیا انا بذمت اکم انا من کم وان تم من نی ہم میں سہر دوسرے کے ذمہ میں دین خیرخواہی کا نام ہے ہم سب ایک ہی ہیں ہمارا عقیدہ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں اس میں جو بھی جز اللہ سبحانہ کی کتاب کے خلاف ہو تو ہمیں اس سے روک اور جہاں شبہ ہو ہم سے پوچھیں ہمارے اور آپ کے درمیان فیصل اللہ کی کتاب اور حدیث و سنت کی کتاب میں جو کچھ آیا ہے وہ ہے میری نصیحت ہے کہ آپ لوگ شاہ عبدالعزیز کے خطابات اور ان کے خطوط رسائل پڑھیں اور لوگوں کی غلط ذہن سازی نہ کریں اسی طرح یہاں کے علم و دیانت داری کے پہاڑ جیسے علماء امام محمد بن افراہیم امام ابن باز امام محمد بن صالح علیہ و تمام علماء مملکت خصوصا حیات کے بارے علماء جنہوں جن سے آپ واقف ہیں اگر لوگ متاثب حملی نہیں ہیں ان کی افادیت کا ایک ایک جز کتاب و سنت کے دلیلوں سے مزین ہے اور یہ مبارک افراد اتباع کتاب و سنت کی دعوت کی ترغیب ہی دیتے رہتے ہیں مگر آپ جانے یا انجانے غلط ذہن سازی کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے انہیں ستایا بھی لیکن حکومت کی اساس و بنیاد کتاب و سنت پر ہے یہاں کے علماء کے بجائے عمرہ اور حکام سے بھی کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ کتاب و سنت کے علاوہ مذہب کا نام لیتے ہوں اور ابناء الملک عبدالعزیز رحمہ اللہ احیان و مواتن صرف عمرہ ہی نہیں بلکہ الحمدللہ اور رمائدین بھی تھے اور ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جامعہ امام میں سلفیت پر سمینار ہوا تھا جس کا افتتاح امیر معظم نائف بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے کیا تھا آپ سے مقرر گزارش ہے کہ آپ مملکت مبارکہ اور اس کے موسیس اور اس کے ابنا اور ان کے ابنا وحفات کی تاریخ پڑھیں یہاں پرائمری سے لے کر کلیات اور تخصصات میں بھی راجع مذہب پڑھایا جاتا ہے اور ہر مذہب کا احترام کرتے ہوئے حکومت اور جامعات اور علماء راجع قول اختیار کرتے ہیں آپ ایک فرقہ ہو کر پوری قیامت قائم رکھے ان کو بھی حق دیجئے کہ وہ صحیح عقیدہ اور فقہ دنیا میں پھیلائے آپ اس کی جڑ اور اس مبارک سرچشمے کو کچلنے کا حوصلہ اپنے دل میں نہ پالیں واللہ آپ گناہگار ہوں گے اور اللہ جبار و قہار کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا آپ کو بتاؤں شاید آپ کو معلوم نہ ہو مولانا سید اولحسن ندوی نے بھی یہ کوشش اپنی مبغاز سے دو تین سال قبل کی تھی سعودی عرب کے بڑے علماء سے شکایت کی تھی کہ ہندوستان جیسے ماحول میں جہاں اکثریت حنفی مذہب پر ہے کچھ لوگ سنت کے نام پر فترہ کر رہے ہیں اور ان کو آپ کی تائید حاصل ہے آپ اس کا علاج کریں کیا مولانا یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ بھی منحج عقیدہ عمل چھوڑ دیں اور جن کی تائید کر رہے ہیں انہیں بھی چھوڑ دیں کی چھوڑنے کو کہیں یا کچھ اور کہنا چاہتے تھے مگر آپ یقین جانے کہ یہاں کے کچھ بڑے علماء نے مولانا کی اس فعل کو سراحہ نہیں بلکہ تعجب کا اظہار کیا کہ ہم تو انہیں ہی جانتے تھے کہ وہ کتاب سنت اور صحیح عقیدہ کے عامل ہیں کیونکہ حضرت مولانا اور ممالک میں اپنا تعرف اسی طرح کراتے تھے مگر بحمد اللہ کسی نے اس کا اثر نہیں لیا رابطہ عالم اسلامی کے ایک حصے کا حوالہ دیا اور پھر شاید کہنا چاہتے ہیں کہ رابطہ کی اس ریپورٹ کے حوالے سے ہم سعودی عرب کا حضر قبول نہ کریں گے جب کی وہ غیر مقلدیت کو ساری دنیا میں پہنچاتی ہے یقین سے نہیں کہا سکتا کہ وہ کون سے ریپورٹ ہے مگر مشاورتی اجلاس اور موضوع کی مناسبت سے میں سمجھتا ہوں کہ دسویں اجلاس کے نوہی فیصلے کی ہے جس کا عنوان ہے نوہ فیصلہ مختلف مسالک کے درمیان فقہ اختلاف اور بعض لوگوں میں مسلکی تعصف جس کے دو جز ہیں اعتقادی مذاہب کا اختلاف فقہ مذاہب کا اعتقادی مذاہب کی اعتقادی اختلاف کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسی مسئیبت ہے جس نے عالم اسلام میں بڑے حادثات برپا کیے ہیں مسلمانوں کی صفوں میں انتشار اختلاف کو خوب ہوا دی فقہ اختلاف کی جواب میں اور جواب اور ریپورٹ کو شاید کوئی شخص یہ سمجھے کہ اس اختلاف سے مراد نصوص کے ہوتے ہوئے اختلاف کو بھی اس ریپورٹ میں مقبول کہا گیا ہے لیکن غور سے پڑھنے کے بعد سمجھ میں یہی آئے گا کہ اس ریپورٹ میں اجتہادی اختلاف کو یا پہلے جز کو کیوں نہ پڑھا گیا جس میں اختلاف عقیدہ کی فتنہ سامانیوں کا ذکر ہے کیا آپ کے عقیدہ اور صحابہ کرام علماء مملکت کے عقیدے میں اختلاف نہیں ریپورٹ کے دوسرے جز سے تعصو مذہبی کی تعید نہیں ہوتی ہے یہاں میں اس فیسرے کو بلف ذہین عقل کر رہا ہوں جس کا ترجمہ محترم محمد فہیم اختر ندوی نے اردو میں کیا ہے جو فقہی فیسرے کے نام سے اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا سے شائع کی گئی ہے شائع کی ہوئی کتاب میں ہے اس میں نوان فیسرہ ہے جس کا عنوان ہے مختلف مسالک میں مختلف مسالک کے درمیان فقہی اختلافات اور بعض لوگوں میں مسلک تعصف جس کے الفاظ یوں ہیں اکیڈمی کے اس اجلاس میں مروجہ مسالک کے درمیان فقہی اختلاف کے ساتھ اس بات پر گور کیا گیا کہ ان مسالک کے کچھ ماننے والوں کے اندر اپنے مسلک کے سخت مناروہ تعصف پائے جاتا ہے جو اعتدال کی سرحدوں سے آگے نکل کر دوسرے مسالک اور ان کے علماء پر تان و تشنی تک جا پہنچا ہے اختلاف مسالک کے تہیں جدید ذہن کی مشکلات اور تصورات کا بھی اجلاس میں جائزہ لیا گیا اجلاس نے محسوس کیا کہ جدید نسل اس اختلاف کی بنیاد اور مفہوم سے ناشنا ہے اور گمراہ کرنے والے انہیں یہ غلط باور کراتے ہیں کہ جب شریعت ایک ہے اس کے وصول قرآن و سنت ایک ہیں تو پھر یہ فقہی مسالک کا اختلاف کیوں ان سارے مسالک کو کیوں نہ ایک کر دیا جائے تاکہ تمام مسلمانوں کا مسلک بھی ایک ہو اور احکام شریعت کا فہم بھی ایک ہو اجلاس میں مسلک تعصب اور اس سے پیدا ہونے والی مشکلات کا بھی جائزہ لیا گیا جس میں خصوصا جدید رجحانات کے پیروکار ایک نئے اجتہاد اللائن کی آواز اٹھا رہے ہیں اور بالکل ارتدائی زبان درازی اور بعض اہمہ کو گمراہ بتا کر لوگوں کے درمیان فتنہ برپا کرتے ہیں اس موضوع کے مختلف پہلووں اس سے وابستہ امور مسائل اور فتنہ و گمراہی کے نتائج کے پیش نظر تاثب پسندوں اور گمراہ کرنے والوں ہر دو فریق کو تنبیہ کے طور پر اکیڈمی اپنے درج زیر فسرے سے آگاہ کرتی ہے اول اختلاف مسالک اسلام ممالک میں پائے جانے والے فکری مسالک کے اختلافات دو نویت کے ہیں الف اعتقادی مذاہب کا اختلاف با فقی مذاہب کا اختلاف پہلی نویت یعنی اعتقادی اختلاف فیلواقع ایسی مسئیبت ناک عمر ہے اور اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے پوری امت کا فرض ہے کہ اہل سنت اور جماعت کا مسئلک اختیار کر لیں جو اہد رسالت اور اہد خلافت راشدہ جسے اللہ کے رسول نے اہد رسالت کا امتداد قرار دیتے ہوئے اعلان فرمایا تھا کہ تم لوگ میری سنت اور میرے بعد خلافہ راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور اس پر جم جاؤ دونوں کا نمائندہ ہے دوسری نوی جو بعض مسائل میں فقہی اختلاف کی ہے اس کے پسے پشت کچھ علمی اسواب ہیں جس میں اللہ کی عظیم حکمت اور بندوں پر اس کی رحمت کار فرما ہے ساتھ ہی اس کی وجہ سے نصوص سے استمباد احکام کے دائرے میں اس پیدا ہوئی ہے یہ اختلاف ایک نعمت اور عظیم قانونی فقہی سرمایہ ہے جس نے امت مسلمہ کو اپنے دین و شریعت کی بابت انتہائی کشادگی و آسانی عطا کی ہے امت مسلمہ اس کی وجہ سے کسی ایک شریعت تطبیق میں اس طرح محدود ہو کر نہیں رہ جاتی ہے کی اس سے تجاوز کا امکان نہ ہو بلکہ اگر کبھی ایک مسلک کے لحاظ سے کوئی تنگی و دشواری آ جاتی ہے تو دوسرے مسلک میں اس کے لئے کشائش و آسانی محسر ہوتی ہے عبادات سے لے کر معاملات خانگی ومور اور قضاء و جنایات تک تمام میدانوں میں شرعی دلائل کی روشنی میں یہ کشائش محسر رہتی ہے دوسری نویت کا یہ فقہ اختلاف ہمارے دین میں کوئی نقص یا تناقض نہیں رہا اور نہ ہرگز اسے تناقض و نقص قرار دیا جا سکتا ہے دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس کے پاس فقہ اجتہاد کے ساتھ قانون سازی کا مکمل نظام ہو اور اس میں یہ فقیہ اور اجتہاد اختلاف نہ ہو حقیقت ہے کہ ایسے اختلاف کا نہ ہو ناممکن ہے کیونکہ اصل نصوص شریعت بیشتر امور میں ایک سے زائد مفہوم و معنی کا احتمال رکھتے ہیں نیز یہ نصوص تمام امکانی واقعات کا یہ حاتح کر بھی نہیں سکتے بقول بعض علماء نصوص محدود ہیں اور واقعات لا محدود لہذا قیاس کی تروجو کرنا اور اہلل احکام شارع کی غرض شریعت کے عام مقاصد پر نظر رکھنا اور شریعت کو واقعات اور اختلاف ایک فطری بات ہے جس کی وجہ سے ایک ہی موضوع پر مختلف علماء کے حکام مختلف ہو جاتے ہیں جب کی حق کی تلاش اور دریافت ہی ہر ایک کا مقصود ہے اور اس میں جس کا اشتحاد صحیح ہو دور عجر کا مستحق ہوتا ہے اور جس سے غلطی ہو جائے وہ بھی ایک عجر کا مستحق ہوتا ہے اس طرح کشائش کا دائرہ وسی ہوتا ہے اور دشواری اور تنگی دور ہو جاتی ہے پس اس اختلاف فقہی اختلاف کے وجود میں کہاں سے کوئی نقص ہوگا یہ تو سراپہ خیر و رحمت اور فیلواقع بندوں پر اللہ کی رحمت و شفقت اور نعمت ہے اور ساتھی فقہ و قانون ساری دنیا کی ایسے ساری دنیا ساری اور فیلواقع بندوں پر اللہ کی رحمت و شفقت اور نعمت ہے اور ساتھی فقہ و قانون سازی کی اس دنیا میں ایسا عظیم سرمایہ اور امتیاز ہے جس پر امت مسلمہ بجا طور پر فخر کر سکتی ہے نیز اسلام کو اپنی آنکھوں میں کھٹکنے والا کانٹا سمجھنے والے دشمنان اسلام مسلم نوجوانوں خصوصاً بیرون ممالک میں تعلیم حاصل کرنے والے مسلم طلبہ کو اسلام ثقافت و معلومات کی کمی کی وجہ سے کمی کا استحصال کرتے ہوئے انہیں یہ باور کرانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں کہ فقہی اختلاف بھی اعتقادی اختلاف کی مانند ظلم اور شریعت میں تناقض اتداد ہے اور دونوں کے درمیان زبردست فرق پر پردہ ڈال جاتے ہیں جہاں تک دوسرے طبقہ کا تعلق ہے تو ان تمام مسالک ہی کو پسے پس ڈال دینا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ایک نئے اجتہاد کی دعوت دیتے ہیں موجودہ فقہی مسالک اور ان کے اعیمہ اعظام کو تانو تشنی کا نشانہ بناتے ہیں اور اوپر پیش کردہ ان فقہی مسالک کی اہمیت و امتیاز اور ان کے اعیمہ کی عظیم خدمات کے پیش نظر اس طبقہ کو چاہیے کہ ناپسندیدہ اور گھٹیا طرز عمل سے گریز کریں جس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے ان کی صفہ میں انتشار پیدا کرتا ہے اور انہیں ایسے نازق وقت میں منتشر کرتا ہے جس میں دشمنان اسلام کی خطرناک سازشوں کے مقابلے میں پوری امت کو ایک جھنڈے تلے جمع ہو جانے کی سخت ترین ضرور درپیش ہے اس کے بعد ارکان مجلس اور ان کے دس خطوں کا ذکر ہے اس کے بعد عرض ہے کہ مجلس مشاورت کے چوٹی کے علماء نے اس رپورٹ کو سمجھا بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جس کا اجتحاد صحیح ہو وہ دور عجر کا مستحق ہے اور جس سے غلطی ہو وہ بھی ایک عجر کا مستحق ہے اور جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کبھی ایک مسلک کے رحاظ سے کوئی تنگی ہو تو دوسرے مسلک میں اس کے لئے کشائش و آسانی محسر ہوتی ہے کیا علماء دیوبند اپنے مسلک کو پر عمل کو جائز سمجھتے ہیں اگر ایسا کرنے لگے تو آپ گلابی وہابی ہو جائیں گے اس ریپورٹ سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ اس میں غیر مقلدین یا متبعین سنت کی مخالفت ہے اور شاید اسی سمجھ کی بنا پر صرف ایک جز کو پیش کیا گیا پہلے جز کو بھی پیش کرتے اور قبول بھی کرتے تو اچھا ہوتا در حقیقت یہ ریپورٹ پوری دنیا کے عقیدہ اور فقہ مذاہب پر تاثب کرنے والوں کے خلاف ہے اتباع سنت کی دعوت دینے والے بین وہی سب کچھ کہتے ہیں جو اس ریپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے وزارت الشؤون الاسلامی شعب جالیہ سعودیہ کے بعض افراد سے شکایت کی کہ انہوں نے حنفی علماء میں سے بعض کو کفریہ الفاظ بولنے کا اتحام دے کر پوری جماعت دیوبند کو قادیانیوں کی طرح کافر کہا ہے اسی طرح کسی اور ایک شخص تحصیف الرحمن راشد صاحب کا ذکر شخص کو کافر کہ رہا ہے صرف اس وجہ سے اس نے اپنی نسبت امام کی طرف کر رکھی تو میرے خیال میں کوئی دین ایمان والا شخص ایسا نہیں کہ سکتا البتہ کسی خاص شخص کے اقوال وعفعال وعقائد کو دیکھ کر اگر حکم لگاتا ہے اور یقینی طور پر اس شخص کے اقوال وعفعال وعقائد کفریہ اس سے ثابت ہوں تو اس قائل کو عذر ہوگا خصوصا جب اممہ اعزام رحمت اللہ علیہ اور امت کے معنی علماء کبار کے فتوہ کے فتوہ کے سہارے سے یہ بات کہ رہا ہے اور ان علماء کو جن سے اقوال صادر ہوں اگر حیات ہیں تو ان اقوال سے رجوع کرنا چاہیے اور ان کے معتقدین اگر واقعی خالص دین پر تمسک کرنا چاہتے ہیں تو اس قسم کے اقوال سے برات ظاہر کریں ہمارا عقیدہ ہے کہ ائمہ کو برا کہنے والے سے برا کوئی نہیں اسی طرح ائمہ کے متبعین کو صرف تقلید امام کی وجہ سے کافر کہنے والا سخت عذاب کو دعوت دے رہا ہے یہ بھی تاریخ حقیقت ہے کہ غیر مقلدین اور متبعین سنت کسی کی تکفیر میں انتہائی محتاط رہے ہیں الا بحق حق جس کو کافر کہے اسی پر کفر کا فتوہ لگاتے ہیں البتہ شاید بعض علماء مذاہب نے کسی تکفیر کی کیچڑ میں مروعس ہو کر حرم پاک میں ایک دوسرے کے پیچھے صلاح پڑھنے کو جائز نہ سمجھ تھا کسی طرح کے شاز لوگ ہمیشہ رہے ہیں اور رہا کریں گے مراق الفلاہ کے مولیف لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جس کوئی میں کوئی حیوان گر کر اور مر کر پھول گیا ہو تو اس کے پانی سے اگر آٹا گودھا گیا ہو تو کتوں کو کھلا دیا جائے یا عام مواشی کو ڈال دیا جائے اور بعض نے کہا کسی شافعی کے ہاتھ بینچ دیا جائے دیکھیں ان بزرگ نے شافعیہ کو کتوں اور جانوروں کے مساوی کر دیا ہے ایک بزرگ کا ترجمہ پڑھیں اور سوچیں اگر تعصب مذہبی سے دور ہیں اللہ مذہبی رحمت اللہ نے لکھتے ہیں محمد بن موسیٰ البلاساغونی الحنفی قاضی دمشق تو فی سنت ستی و خمس مئے رواء انا بالفضل بن خیرون کان مبتدعا بن خیرون سے روایت لی ہے بیداتی آدمی تھا کہتا تھا کہ اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں شافعیہ سے جزیہ لیتا دیکھئی قاضی تھے اور کم از کم مذہب حملی کے مشتہد رہے ہوں گے اتنے بڑے آدمی ہو کر شافعی لوگوں کو کفار کے مساوی کر کے ان سے جزیہ لینے کا ارادہ رکھتے تھے کیا جزیہ کسی مسلمان سے لیا جاتا ہے انہیں نہیں تو ظاہر بات ہے کہ قاضی صاحب نے شافعیہ پر کفر کا فتوہ لگا کر جزیہ لینے کا ارادہ رکھ تاثب تقلید کی تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری ہے شافعیہ کی طرف سے حنفیہ کے بارے میں بھی اسی طرح کے غیر مقبول و معقول اقوال منقول ہیں تو کیا ان کی بات کو دیکھ کر سن کر پورے حنفی مذہب کو کشل کر رکھ دینے کا فیصلہ کرنا جائز ہوگا نہیں ایسے لوگوں کو مبتلائے مرض سمجھ کر معذور سمجھ جائے ابو جس کسی نے کسی مبتلائے مرض کو دیکھ کر یہ کہا اس اللہ کی تعریف جس نے مجھے تمہاری بلا اور مرض سے آفیت بخشی ہے اور مجھے بہت سے لوگوں سے آفی اچھی حالت میں رکھا ہے وہ بلا اس کو نہ لگے گی سجاد صاحب نے مرانہ ارشد میں ادامت برکاتوں کے ارشاد کو نقل کیا کہ سب سے زیادہ بے چینی امریکہ میں ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اصل میں چلتی ہی امریکہ سے ہے یہ فتنہ آیا ہی امریکہ سے ہے سوال یہ ہے کہ کون سا فتنہ آپ کے سیاق کلام سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا اشارہ غیر مقلدیت کی طرف ہے کیونکہ آپ کا فرمانا کہ انہوں نے دوسرا نسخہ یہ اختیار کیا کہ اگر دین پر چلنا ہی ہے تو ان کو ایسے دین میں لگا دو جو ان کو آپس میں الجھا دے یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے اور میرے یقین اپنے یقین کے مطابق سعودی عرب کا ایک طبقہ اس منصوبے میں جانے یا ان جانے شریک ہے آپ کا یہ کلام عجیب اطراب فکر اور گھرہات کا غماز ہے اب یہ تک غیر مقلدیت برطانیہ کی پیداوار تھی اور امریکہ کی پیداوار ہو گئی کیا کہا دیوبندیت کے خلاف صلفیت کی ایجاد مسلمانوں کے لئے امریکہ کا منصوبہ ہے اور اس منصوبے میں سعودی عرب کا ایک طبقہ شریک ہے اللہ کے بندو اللہ سے خوف کرو زبان کا حساب ہوگا آپ اتباع سنت کو فتنہ برپا کرنے کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اللہ آپ عالم ہیں مدینہ انیورسٹی کے محققانہ انیورسٹی سے سندیافتہ ہیں اس طرح کی بات آپ کو زیب نہیں دیتی اور اگر غیر مقلدیت اور صلفیت کے انتشار سے بیچینی ہے تو آپ یقین جاننے کی پوری دنیا کے نوجوان صحیح عقیدہ و صحیح فقہ کے لئے بیچین ہیں ان کے انتشار اور دن خالص کے شعیوں سے پوری دنیا اسلام بلکہ پوری دنیا کفر بھی گھبرا رہی ہے اور اس کو دبانے کے لئے جو کچھ کر رہی ہے آپ پر مقفی نہیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں صرف حدیث رسول کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تمام محترمین علماء دیوبند اور حنفیہ سے مہدبانہ گزارش ہے کہ کیا آپ کے دل آپ کی ان کوششوں پر مطمئن ہیں اگر آپ اپنا سب سے بڑا مخالب غیر مقلدین کو سمجھتے ہیں اور غیر مقلدیت کو گمراہی کہتے تقلید کو ہی کہتے ہوئے تقلید ہی کو دین سمجھتے ہیں تو میں اللہ کو سنت کے باوجود ہنفی مسائل ہی کی تقلید کو آپ دین سمجھتے ہیں اللہ خالق السماوات والعرض کی قسم کھا کر کہوں گا کہ آپ لوگوں کا یہ عمل خالص دین کے خلاف ہے اگر اس طرح کی تقلید واجب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتا کہ امت کو اس کی خبر دے دیں کہ ایک امام ابو حنیفہ آئیں جو ان کی تقلید کرے اس پر فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کو چھوڑ کر امام صاحب کی طرف یا مذہب حنیف کی طرف منصوب قول ہی پر عمل کرے یا جو امام مالک اور دوسرے امام کا مقلد ہے کی نشانیوں شہروں کے فتح ہونے ارد حجاز سے آگ نکلنے مدینہ کو چھوڑ کر لوگوں کے چلے جانے امام مہدی کے آنے دجال کے آنے اور اس قسم کے دوسرے اہم امور کے ہونے کی خبر دی جن میں سے کچھ وجود میں آ چکی ہیں ایک شخصیت رحمت اللہ کے نام سے مسلمانوں مشہور ہیں ان کو خود نبی کریم بھی نہیں جانتے تھے اور نہ صحابہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ نبی کریم کو وحی کے دریئے ان کی خبر دی اپنی والدہ کے بہت خدمت گزار تھے بڑے صالح شخص تھے عمر رضی اللہ تعالی نہو کو بتا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعا کی درخواست کرنے کا حکم دیا عقل و فکر علم و امانت دین و ایمان حق پسندی اور انصاف سے کوئی بتائے کہ اہم کرام کی تقلید کا مسئلہ اہم تھا یا اویس کرنے سے دعا کی طلب کا مسئلہ بے شک آپ لوگوں کی اسطلاح تقلید اگر واجب ہوتی تو خاکم بدہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واجب کی خبر نہ دے کر تبلغ دین میں کوتاہی کی نعوذ باللہ کیا یہی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے بے شک یہی نتیجہ نکل رہا ہے اس لئے مشورہ ہے کہ موجودہ منحج عقیدہ عمل کو چھوڑ کر آپ اور دوسرے تمام فرقی کے لوگ کتاب سنت اور منحج صحابہ وعمہ کو بروعی کار لاکر اس زخم خردہ اختلاف اور فرقابندی سے نڈھال اور سکتی امت کو اللہ کے خالص دین کی طرف دعوت دے کر متحد کرنے کی کوشش کریں آپ جانتے ہیں یہی خالص دین کا تقاضہ ہے اور یا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کے امام محمد صلی اللہ وآلہ کو اختلاف اور فرقابندی کرنے والوں سے لا تعلق بتایا ہے ورنہ فرقابندی کا گناہ آپ ہی لوگوں کے سر جائے گا مقرر مشورہ ہے کہ غیر مقلدیت اور منحج اہل ادیس کو فترہ اور گمراہ نہ کہیں اس کے علاوہ لوگوں کو مسجدوں سے نکالنے مسجدوں کے گرانے اور جلانے مسجدوں پر قبضہ کرنے سے عوام کو روکیں بے شک تقلیدی ذہن رکھنے والی عوام اپنے علماء کی ایک ہی آواز پر ان غلط کاموں سے رکھ سکتی ہے ورنہ شاید ان کے اس گناہ کا ایک ایک حصہ علماء کے حق میں بھی جائے اور پھر نواب چھتاری کے سفر برطانیہ کا ذکر کر شاید یہ تصور دینا چاہا ہے کہ غیر مقلدین بھی ایسے ہی لوگ ایسے ہی گمراہ کن مسائل کو چھڑھ کر مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کر رہے ہیں کیا یہ کہنا چاہا ہے کہ پورا منحج اتباع کتاب و سنت کی دعوت اسی فرنگی جامعہ کا نتیجہ ہے یا اللہ تیرے رحمت کی دہائی لوگوں کو ہدایت دے اس کے بعد احمد رضا خان بریلوی کی انگریزوں سے خطو دعوت کے ذریعے پتہ دیا کہ وہ کس وجہ سے اس راستے پر گئے کہ انہوں نے انگریزوں سے ساز عباز کر کے بریلویت کا دین ایجاد کیا اور یہی تصور دینا چاہا ہے محدد سید نظر حسین دیلوی رحمت اللہ رہے کے بارے میں کیونکہ اکابرین میں سے مولانا حبیب الرحمن صاحب کے حوالے سے ذکر کیا اور بعد میں کیا ہوئے مولانا سجاد نے اپنے خیال میں بڑی قیمتی تجویز پیش کی کہ ریسرچ اس کارر تیار کر کے انہیں مغرب کی نیورسٹیوں میں اس قسم کے دستاویز دھونٹ کر نکالنے کا فریضہ سوپا جائے جس سے ان کی حقیقت پتہ چلے میں نہیں نہیں سکا کہ آپ کا مقصد کیا ہے کہ سید نظیر حسین ہندو تھے انگریزوں کے ایمہ پر مسلمان ہوئے یا مقلد تھے انگریزوں کے دباؤ سے غیر مقلد بنے اور غیر مقلد دیت انگریزوں کی پیداوار ہیں جیسا کہ بہت سے لوگ جہالت کی بنا پر کہتے مگر یہ بات آپ علماء کی زبانی زیب نہیں دیتی یا مولانا سید نظیر حسین کے مطالق آپ حضرات کے ہاں سید نظیر حسین کی انگریزوں کی وفاداری کے اس بات کے بارے جو آقیات مشہور ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں مسلمان کے بعد واپس کیا تھا یہ ایک شرعی طور پر سنت کی روحشنی میں سید رحمت اللہ ری کی ایک مظلوم عورت کی مدد کرنا تھی اس کے بعد اگر ان کو بغیر طلب جزا الاحسان کے طور پر کچھ انعامات ملے ہوں تو ان کو یہ کہنا کی انگریزوں کی وفاداری ہے ایک تقلیدی بلکہ روح شریع سے لا علمی کی بات ہے پھر حج کے ایام میں مکہ مکرمہ میں مہربانوں کی مہربانی سے علماء اہل حدیث کے خلاف وحابیت وغیرہ کا مظلوم لفظ استعمال کر کے حکم مکہ کو بھڑکانے کی سعی کرنے اور ستائے جانے کے واقعات سید رحمت اللہ سامنے ہونے کی وجہ سے سید رحمت اللہ نے اپنے حج کے عظم کے وقت سن اٹھارہ سو تیراسی میں اپنے بارے میں مہربانوں سے خطرہ محسوس کیا اور حالات کے تحت خطرہ محسوس کرنا بجا تھا تو علا آپ نے اس وقت احتیاطی تدابیر کے طور پر دہلی کے بعض اطلاع دے کر برطانوی قونسل جدہ کیا نام چٹھیاں حاصل کی تاکہ مہربانوں کے فتنے سے محفوظ رہا سکیں جو مہربان اس وقت مکہ موجود تھے ان میں سے ایک مہربان مولانا ابو کلام آزاد کے والد خیر الدین بھی تھے بلکہ جو خطرہ محسوس ہوا تھا وہ قو پذیر بھی ہوا کہ مکہ مکرمہ کے حکام کو اطلاع دے دی گئی کہ وہاویوں کا سب سے بڑا سرغنہ آ رہا ہے پھر شریف مکہ کا سید حسین کے علم و فضل سے متاثر ہونا اور باعزت حج کر آ کر کے واپس کرنے کا قصہ بھی ہمیں یاد ہے اگر آپ کی مراد ان واقعات سے انگریزوں کی وفاداری ثابت کرنی ہے تو شوق سے کریں مگر حقیقت کچھ اور ہے آپ کو بتاؤں اس باب میں بہمدللہ میرا اچھا مطالعہ رہا ہے سنو 64 65 میں میں بہت کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہوں مطالعہ کے سفر میں مجھے ایسے بزرگوں کے نام بھی ملے جو انگریزوں کے وظیفہ خورت ان کو ہمارے مہربان اپنے ہیرو سمجھتے ہیں اس موضوع میں ذہن کو صاف کرنے کے لئے انصاف پسندانہ مطالعہ کریں اثار السنادید دلی کی آخری بہار حیات النظیر آزاد کی کہانی آزاد کی زبانی اہل حدیث اور سیاست وغیرہ کتابیں دیکھیں مگر ہر چند آپ کو ان کی خدمات دین خالص کے انکار کا موقع نہ ملے گا اور نہ ہی اہل حدیث منحج کو انگلیزوں کی پیدا کار کہ گناہ دار ہونے کا موقع ملے گا آپ کو نصیحت ہے کہ اس قسم کے موضوعات پر اپنی توانائی ضائع نہ کریں کوئی مفید کام کرنے کا پروگرام مرائیں جس سے صدیوں سے امت کا بکھرا ہوا شیرازہ متحد ہو سکے تاریخ کے جھروکوں سے جھاک کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اختلاف عقائد اور تعصبات مذہبی نے امت میں کتنے فساد مچائے ہیں رابطہ عالم اسلامی کے ریپورٹ میں بھی اس کا ذکر ہے ہمارا یقین ہے کہ اختلاف عقائد اور تعصب مذہبی کے ہوا دینے کے اولین ذمہ دار علماء کرام ہی ہیں جنہوں نے اصل دین کے عقیدے سے ہٹ کر دوسرے عقائد اختیار کیے اور منحج صحابہ اور فقہ صحابہ و امہ سے دور رہے آپ ریسرچ کے نام سے اگر یہ ثابت کر لیں کہ سید نظیر حسین پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے تو ہنفی تھے بعد میں انگریزوں کے بدائے ہوئے مجھے حدیث کی دعوت دینے لگے اور انگریزوں کی کھاتے اور گاتے چرے گئے تاکہ مسلمانوں میں تشویس اور خلف اشار پہلے ہیں اگر آپ بھی عالم دین ہو کر اس قسم کی بات کہنا چاہتے ہیں تو اُڑے افسوس کی بات ہے ہر فرقے کے علماء اکرام کو اللہ تعالیٰ کے لئے نصیحت ہے کہ اس قسم کی باتوں سے ملت کا کوئی فائدہ نہیں سوائے اختلاف کی آگ کے بھڑکانے کے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اہل حدیث اور مقلد آدمی اپنے باب کا بھی مقلد نہیں ہوتا ہے ماضی کے کسی عالم کی غلطی کو اہل حدیث کی ڈائرے میں جگہ نہیں ہے ورنہ حاضر کے اور نہ حاضر کے حاضر کی کسی بھی شخصیت کا اطابع ہے وہ تو ہر بات کو کتاب سنت اور صحابہ وائمہ کے اصول فقیح کی روشنی میں دیکھتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو کسی کی زبان و قلم سے سادر ہوا ہو تو وہ باعادب اور فوری طور پر کہہ کر بریو ذمہ ہو جائے کہ یہ قول غیر قابل قبول ہے کیونکہ دلیل صحیح کے خلاف ہے کیا مذاہب کے متاثب علماء بھی اس طرح کی جرات کر سکتے ہیں اس لئے علماء دیوبند و حنفیہ کی طرف سے آئیو ہی کوشصوں اہل حدیث کی ڈائری اور توفہ اہل حدیث جیسی اور دوسری بے ضرورت کوشصوں کی کوئی حیثیت نہیں انہی کوشصوں میں سے مولانا ابو بکر غازی پوری کی تصنیف و اقفہ معارض شیخ محمد بن عبدالعاب و العمرہ السعودیہ جس میں نواب صدیق خان اور دیگر علماء کے اقوال کو اہل حدیث کے سر تھوپ رہے ہیں اس موضوع پر کاش مولانا ابو بکر علماء حنفیہ کے وقفات کا بھی ذکر کرتے میں آپ حضرات کو ایک اور بات بتاؤں وہ یہ کہ تائف اہل حدیث اگرچہ پوری دنیا میں ہر جگہ ہر وقت رہا ہے لیکن قلیل تعداد میں حکومات اسلامیہ مغرب سے لے کر مشرق تک کسی نہ مذہب کو اختیار کر انہی مذہب کے مقلدین علماء کو مقرب بناتے مشیر کار قضات مدرسین اور ائمہ مساجد مذہبی کے تابع علماء رہتے تھے اس لئے اکثریت اہل مذاہب ہی کی رہی ہندوستان میں بھی کسی نہ کسی علاقے میں ہمیشہ آملین بالحدیث رہے مگر اکثریت حنفی مذہب پر رہے شاہ علی شہید رحمت اللہ نے مزید کوشش سنگ کی اور عقیدہ فقی حکام میں ان کی حدیثیت مزید اجاگر ہوئی اور نماع صدیق حسن خان رحمت اللہ کے اگر کے اسازہ بھی اکثر ہنفی رہے ہنفی فقی کا دس تدریس حدیث سے زیادہ رہا نماع صدیق حسن رحمت ان کے تلامیدہ نے حدیث کی خدمت کی اور اس کی روز نہیں عقیدہ کی تصحیح کی وہ بہت بڑا تجدید کام ہے اقائد نصفیہ اہل حدیثوں کے مدارس میں بھی داخل رہی خود میں نے بھی اقائد نصفیہ پڑھی ہے اس وجہ سے اہد کے علماء اگرچہ کھل کر عمل بالحدیث فالعقیدہ والشریعہ کی دعوت دیتے رہے مگر تقلید اشریعہ تصوف کے کیچڑ سے پورے طور پر پاک نہ ہو سکتے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے حنفیہ سادزہ اور ان کے عقیدے کے اثر سے پورے طور پر نہ نکل سکے کسی کے نتیجے میں ڈائری اور وقفہ کے نام کی تعلیفات علماء دیوبند وحنفیہ کی طرف سے نکلیں آپ کے لئے زیب نہیں دیتا کہ ان غلطیوں کو جنہیں اہل حدیثوں نے قبول نہیں کیا اور ان سے برات کا اظہار کرتے رہے اور غیر مقلدین کے سر لگائیں اور عقیدہ صحابہ کے علاوہ اہل حدیثوں کر امت کے لئے آسان ہو اور دلیل سے زیادہ قریب ہو اس امام کے قول کا فتوہ دیں اور تمام امام کو اپنا امام سمجھیں کیونکہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا تو امت کے لئے سب سے آسان چیز کو اختیار فرماتے اس لئے تعلیم و تربیت میں منحج تعلیم اس طرح بنائیں کی تعصو مذہبی کی ذہن سازی نہ ہونے پائیں تعلیم و تربیت ہی انسانی فطرت کو بدلتی ہے جیسا کی حدیث شریف میں ہے یعنی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں اور یہ بات بھی واضح ہے کسی تعلیم و تربیت کے اثر سے ہندوستان کے حضرات اپنے کو حنفی نہیں دیوبندی کہتے ہیں عوام سے بھی اگر پوچھا جائے کہ آپ کس مذہب پر ہیں تو اپنے کو دیوبندی ہی بتاتے ہیں بینہ بری مشورہ ہے کہ اللہ کے واسطے حدیث رسول کو اس کے حق کی ادائی کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا انتظام فرمائیں یہ کتاب چاہ کی خیرخواہی کے لئے تیار کیا گیا تھا اس لئے ازراح خیرخواہی ہمارانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ کا واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں جس میں علی الابسار کے لئے عبرت ہے اور یہ واقعہ پاکستان کے مشہور معروف علامہ مفتی محمد شفی نے بیان کیا ہے واقعہ کی عبارت یوں ہے قادیان میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوتا تھا اور مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے ایک سال حسب معمول جلسے میں تشریف لائے میں بھی آپ کے ساتھ تھا ایک صبح نماز فجر کے وقت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت اندھیرے میں سر پکڑے بہت مغموم بیٹھے ہیں میں نے عرض کیا حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت اور دین کی اشاعت میں گزری آپ کے ہزاروں شاگرد علماء اور مشاہر ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی فرمایا میں تم سے صحیح کہتا ہوں عمر ضائع کر دی میں نے عرض کی حضرت بات کیا ہے فرمایا ساری عمر کا ہماری تقریروں کا ہماری ساری قدقاوش کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ دوسرے مسلقوں پر حقانیت کی ترجیح قائم کر دیں امام بوہنیفہ رحمت اللہ رہے کے مسائل کی دلائل تراش کریں اور دوسرے آئمہ کے مسائل پر آپ کے مسلق کی ترجیح ثابت کریں یہ رہا ہے محور ہماری کوشش تقریروں کا اور علمی زندگی کا اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کر دی ابو حنیفہ ہماری ترجیح کے محتاج ہیں کیا ابو لوحہ منوائے گا وہ تو ہمارے محتاج نہیں اور دوسرے مسلق کے فقہ کے مقابلے میں یہ جو ترجیح قائم کرتے آئے ہیں کیا حاصل ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلق کو ثواب محتمل الخطہ یعنی درست مسلق میں خطہ کا احتمال موجود ہے ثابت کر دیں اور دوسرے مسلق کو خطہ محتمل ثواب غلط مسلق جس کے حق ہونے کا احتمال موجود ہے کہیں اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں ان تمام بحثوں تدقیقات اور تحقیقات جس میں ہم مشروف ہیں پھر فرمایا ارے میان اس کا تو کہیں حشر میں بھی راز نہیں کھلے گا کہ کون کے بعد زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح ہے یا یہ صحیح ہے لیکن احتمال خطہ موجود ہے اور یہ خطہ ہے اس احتمال کے ساتھ کی ثواب ہو دنیا میں تو یہ ہی قبر میں بھی منکر نکیر نہیں پوچھیں گے کہ رفیدین حق تھا آمین بالجہر حق تھا اللہ تعالی شافی کو رسوہ کرے گا اور نہ امام حنیفہ کو نہ مالک کو نہ احمد بن حنبل کو جن کو اللہ تعالی نے دین علم کا انعام دیا ہے جن کے ساتھ اپنے مخلوق بہت بڑے حصے کو لگا دیا ہے جنہوں نے نور حدایت چار سو پھیلایا جن کی زندگیاں ملت کا نور پھیلانے میں گزریں اللہ تعالی ان میں سے کسی کو رسوہ نہیں کرے گا کہ وہاں میدان حشر میں کھڑا کر یہ معلوم کرے کہ ابو حنیفہ نے صحیح کہا تھا یا شافی نے کہا تھا یا اس کے برک تو جس چیز کو دنیا میں کہیں نہیں کھرنا ہے نہ برزخ میں نہ محشر میں اس کے پیچھے پڑھ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی مجمع علی اور سبھی کے مابین جو مسائل متفقت ہے اور دین کی ضروریات جو سبھی کے نزدیک اہم تھی جن کی دعوت انبیاء اکرام لے کر آئے تھے جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا اور جن منقرات کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی آج وہ دعوت تو نہیں دی جا رہی ہے آج ضروریات دن تو لوگوں کی نگاہوں سے اجھل ہیں اور اپنے اور اغیار ان کے چہرے کو مسک کر رہے ہیں اور وہ منقرات جو کی مٹانے جن کو مٹانے میں ہمیں لگے رہنا چاہیے پھیل رہے ہیں گمراہی پھیل رہی ہے الہاد آ رہا ہے شرک و بیداد پھیل رہی ہے حلال و حرام کا متعاز اٹھ رہا ہے لیکن ہم لگے ہیں انہی فروعی بحثوں میں حضرت شاہ صاحب نے آخر میں فرمائے یوں غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی اس کے بعد فوٹو بھی دیا اس کا یہاں ایک حنفی اور علامہ ابن تیمیہ کا قصہ نقل کر دینا بھی مناسب ہوگا جو در حقیقت صحیح تفقق کا اصل رصول ہے علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک حنفی فقیح ہے اور کہنے لگے کہ میں اپنا مذہب بدلنے کا ارادہ رکھتا ہوں کیونکہ میرا مذہب بہت سے مسائل میں صحیح حدیث کے خلاف ہے میں نے بعض شافی علماء سے مشورہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے مذہب بدل دینے سے اصل مذہب تو نہیں بدلے گا چاہتا ہوں آپ کی کیا رائے ہے امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ مذہب کے تین حصے کر لو پہلی قسم جس میں حق واضح ہو کتاب سنت کے معافق ہو تو انشراح صدر سے اس کا فتوہ دو دوسری قسم جس میں مسئلہ مرجوع ہو اور اس کے خلاف دلیل دوسرے مذہب میں ہو تو اپنے مرجوع مذہب کے مطابق فتوہ نہ دو راجح مذہب ہی پر فتوہ دو تیسری قسم جس میں درائل مختلف ہوں اس سے مختلف مسائل لیے جا سکتے ہیں ایسی صورت میں جس طرح طبیعہ چاہے فتوہ دو یا اسے نظر انداز کر دو وہ حنفی عارم جواب سے مطمئن ہو گئے اور جزاک اللہ خیران کہا اس کے بعد میں تمام صرفی اہل حدیث اثری محمد علماء و طلبہ سے گزارش کروں گا کہ عقیدہ اور فقی احکام میں مسلک حق کی دعوت آپ نہیں دیں گے تو اس دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے دین خالص کو تمام آلائش وں سے پاک کرنے کی ذمہ داری آپ ہی لوگوں پر ہیں آپ کے ہاں الحمد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی اصل دین ہے اور دین کے سمجھ کا اصل میار صحابہ اکرام کا فہم ہے جن کے سامنے دین مکمل ہوا اور یہی مقدس ہستیاں ہیں جن کے طریقے کے اتباع کو اللہ نے ہمارے اوپر مومنین کے راستے کے خلاف کسی دوسرے کے راستے کی تواجہ کرے گا ہم اس کو ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا اور جہنم کے برے ٹھکانے میں اسے داخل کریں گے آپ ہی ہیں جن کے وصول قواعد کو اللہ ہی نے بیان فرمایا ہے لیکن اس بلاؤ اور اچھے انداز سے ان سے بحث مباحث کرو اس کے مطابق حق بات لوگوں تک پہنچائیں حق بات کڑوی ہوتی ہے عقیدہ اور عمل پر تنبیح عام طور پر لوگ پسند نہیں کرتے تو حق بات کو مزید سخت اسلوب سے بیان کرنے میں حق مزید کڑوا حق مزید کڑوا ہو جائے گا اور تنبیح نصیحت کو عام آدمی قبول کرنے سے انکار کرے گا حق بات کو حت امکان میٹھے انداز میں پیش کریں اس دنیا میں عدل انصاف اور حق پسندی مفقود ہے مگر حق بات کو شفائے رکھنا اور مدارات میں حق بات کو بیان نہ کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کے نزدیک جرم ہے اس لئے اچھا انداز بیان اور پرکشس انداز خطاب ہو علماء اکرام سے گزار اس مضمون میں اگر کوئی غلطی علمی غلطی ہو تو تنبیح فرمائیں مجھے امید ہے کہ علم کتاب سنت کے انتشار کے اس زمانے میں انشاءاللہ امت کے نوجوان بشم